دہرا تھا مانویندر اپنے ہسٹل کے کمرے میں سو رہا تھا اس کے سینے کے برت مارک پہ اچانک درد ہونا شروع ہوا اور تب ہی کھڑکی کے باہر سے کسی پکشی کے چیخنے کی زوردار آواز آئی یہ آواز لگاتار پڑھتی ہی جا رہی تھی اس چیخنے کی آواز سے جب مانویندر کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس گیا اس نے جھڑکے سے کھڑکی کھولی تو ایک باز کا پیر کھڑکی میں فسا ہوا تھا مانویندر کھڑکی واپس بند کرنے ہی وارا تھا کہ تب ہی اسے سامنے گلز ہاؤسٹل کے بیلڈنگ کی چھت پر کچھ چلتا ہوا دکھا پہلے پہل تو ڈر کے مارے اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی اس نے من ہی من ہنمان چالیسہ بولنا شروع کر دیا بھوت پیشاچ نکھٹ نہیں آوے مہاویل جب وہ لائن پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ تب ہی وہ شخص کو پہچان گیا اس کے موہ سے نکلا مطالی یہ اتنی دیر رات بیلڈنگ کی چھت پر کیا کر رہی ہے مانویندر کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ لڑکی سامنے کی گلز ہاؤسٹل میں رہنے والی مطالی ہی ہے اور یہ چھت سے کودنے کی پلاننگ کر رہی ہے مانویندر زور سے چلایا مطالی رک جاؤ مطالی پلیز ایسا مت کرو لیکن مانویندر کی آواز مطالی تک نہیں پہنچ پائے مانویندر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جلدی سے بھاگ کر گلز ہاؤسٹل کے نیچے پہنچ گیا اور چلاتے ہوئے بورا مطالی تم پاگل ہو گئی ہو کیا مطالی نے ایک نظر نیچے کھڑے ہوئے مانویندر پر ڈالی اور کہا مانف تم چلے جاؤ یہاں سے میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے میں اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کا سپنا توڑ چکی ہوں میں جیتے جی انہیں مو نہیں دکھا سکتے مانویندر بولا تم پاگل مت بنو مطالی ہر پرابلم کا ایک سولیوشن ہوتا ہے تم مجھے بتاؤ ہم مل کر ضرور کوئی راستہ نکالیں گے یوں نو سوسائٹ کوئی سولیوشن نہیں ہے مطالی مانویندر کی بات کو بیچ میں کارتے ہوئے بولی مجھے اس بار کلاس میں فورت پوزیشن ملی ہے مجھے سکولرشپ نہیں ملی تو فیس نہ بھر پانے کی کارت میری پڑائی چھوٹ جائے گی مانویندر بولا پہلے تم پیچھے اٹو ہم سب ٹھیک کر لیں گے بس میں ایک منٹ میں چھت پر آ رہا ہوں تم پلیز کچھ اٹھ پٹانگ حرکت مت کرنا اتنا کہہ کر مانویندر پوری طاقت سے چھت کی اور بھاگا ابھی وہ ہسٹل کی بیلڈنگ کی سیڑھیوں کی اور جاہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مطالی چھت سے کھوٹ چکی ہے مانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور اس میں ناجہ نے کہاں سے طاقت آگئی اس نے آسمان کی اور چھلانگ لگائی اور وہ پنچھی کی طرح اوپر اونے لگا اور مطالی کو اس نے ہوا میں ہی پکڑ لیا اگلے پانچ سے دس سیکنڈ میں کیا ہوا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب مانویندر نے مطالی کو گوٹ سے اتار کے زمین پر کھڑا کیا تو مطالی گھبرا ہٹ سے پیچھے ہٹ گئی اور بولی this is impossible یہ کیسے ہو سکتا ہے تم موڑ کیسے سکتے ہو مانویندر مطالی کی بات پر بھوچک کا تھا مانویندر بولا مطالی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا کیسے ہوا مجھے لگا کہ مجھے تم کو بچانا چاہیے اور باقی کیا ہوا کیسے ہوا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا مطالی بولی مانویندر بولا تم پلیز یہ سب کسی کو مت بتانا نہیں تو لوگ میرا مزاگ پڑائیں گے مطالی بولی اور تم میرے سوسائٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے نا مانویندر بولا تم پاگل ہو یہ سب کوئی بتانے والی بات تھوڑی ہے باقی رہ گئی بات سکولرشپ کی تو سکولرشپ نہیں ملی تو کیا ہوا میں راگو بھائیہ سے بات کر کے تمہاری فیز بھروا دوں گا پھر مسکراتے ہوئے بولا اور جب تم خوب امیر ہو جاؤگی تو پیسے واپس کر دینا مانویندر کے یہ بولتے ہی مطالی نے آگے بڑھ کر اسے زور سے گلے لکا لیا اور کہا تھانکیو مانویندر مجھے بچانے کے لیے اور میری ہیلپ کرنے کے لیے اچھا اب جلدی سے اپنے ہوسٹل میں جاؤ نہیں تو گارڈ بھائیہ جگ گئے تو تم پر فائن لگ جائے گا مطالی کی بات سن کر مانویندر جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا مانویندر کو مطالی کی جان بچانے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی اسے سپائیڈر مین سپر مین کی یاد آئی تو اس نے دو تین بار اڑنے کی کوشش کی لیکن اڑنے کے چکر میں گھٹنا دیوار میں لڑ گیا تو اسے احساس ہو گیا کہ اس کا اڑنا کوئی سپر پاور نہیں اٹھا تو وہ چپ چاپ بیٹ پر آ کر لیٹ گیا پھر اچانک اس کا موبائل بجنے لگا اتنی دیر رات کسی کے فون کی امید اسے نہیں تھی اس نے جلدی سے فون اٹھایا تو دیکھا کہ کال مراری چاچا کے تھی فون اٹھاتے ہی مراری چاچا بولے بیٹا بنواری کے آدمی گنڈا گردی پر اتارو ہے اس بار پورے بھوکال کے ساتھ تین جیسی بھی مشین ٹرک اور بہت سارے آدمیوں کو لے کر زمین پر قبضہ کرنے آئے ہیں اگر صبح ہونے تک تم اور راگہو آ گئے تو ہی گروہ جی کی سمادھی اور تم لوگوں کا گھر بچ پائے گا میں نے راگہو کو فون کر دیا ہے لیکن تم بھی رہو گے تو صحیح رہے گا مانویندر نے چاچا کا شکریہ ادا کیا اور سمجھایا کہ وہ جلدی سے جلدی گاؤں پہنچ جائے گا مانویندر کے ہوسٹل اور گاؤں کی دوری آدھے گھنٹی کی تھی اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گارڈ کو ایک سو کا نوٹ دے کر ہوسٹل کا گیٹ کھلوا لیا اور گاؤں کی اور نکل گیا مانویندر اتنی تیزی سے سائیکل چلا رہا تھا کہ اس نے راستے میں آنے والے بائک اور کار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مانویندر کے گروہ جی مہنت نیرنجن کا ایوڈیا میں بہت بڑا اور پرانا گھر ہے مہنت نے لوگوں کو بہت ساری زمین رہنے کے لیے اور مندر کے لیے دی تھی جہاں ایک پورا گاؤں بس چکا تھا مہنت جی کا اس علاقے میں بہت پرابہ تھا مانویندر اور راگویندر بھی اسی گاؤں کے تھے اور نیرنجن گروہ کے ششی بھی تھے انہی گروہ جی سے دونوں نے یود کلائیں, یوگ اور دھیان کا گیان بھی پایا تھا سالوں سے چل رہے مندر مسجد کے ویبات کے فیصلے کے بعد سرکار نے چوتہ ارفہ وکاس کرنا شروع کر دیا تھا جگہ جگہ سے بائی پاس ہائیوے گزرنے لگے ایودیا کے آس پاس کے زمین کی قیمت اچانک ہی بڑھنے لگی جہاں کچھ لوگوں کو خوشی تھی کہ راملالہ آ رہے ہیں وہیں کچھ ٹھیکے دار اور دبنگوں کے لیے یہ پیسے چھاپنے کے موقعے کے روپ میں سامنے آیا انہوں نے ادھیکاریوں کو رشوت جان کا ڈر دکھا کر سرکار کے وکاس کی یوجنائے پتا کر لیں اور راستے میں پڑھنے والی ساری زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا مانویندر جب گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مراری چاچا اور بنواری آپس میں بحث کر رہے ہیں بنواری چلاتے ہوئے بولا ارے بڑھا ہو کہہ بڑھا پہ میں جوان بن رہے ہو کہیں لگ لگا گئی تو بشتار پکڑ لوگے مراری چاچا چلاتے ہوئے بولے بنواری یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو یہ جگہ مندر کی طرح پویتر ہے یہاں مہنت جی کی سمادھی ہے اور تم اسے توڑنا چاہتے ہو تمہیں تنک بھی اندازہ ہے کہ یہ کتنا نیچ کام ہے بنواری نے آنکھوں پر لگایا چشمہ اتارا اور مراری چاچا کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا دیکھو چاچا ایسا ہے نا کہ گیان تو ہم کو ڈیو مٹ ہمارے ماسٹر ڈی ایج ہیں گلہ پھیک کر مار دیئے سچور آج تک ایک آنکھ سے ڈیکھتے ہیں باپ بولے دکان سمالو ہم بولے دش سمالیں گے نیتا بنیں گے ہم کو ایک تماشا مارے ہم لاتھی مار دیئے کپار پھوڑ گیا ان کا تو ایسا ہے کہ تم بزرگ ہو ایک پاؤں کبر میں ہے ایسا نہ کرو کہ تمہارا دوسرا پاؤں بھی کبر میں ڈال دیں اگر سچ میں گاؤں والوں کا بھلا چاٹے ہو تو ان دو لاؤنڈوں کو بلاؤ اور بولو کہ شائن مار کے روپیال لیں اور گل ہو جائے یہاں سے اتنا کہہ کر بنواری نے مراری چاچا کو دھکا دے دیا مراری چاچا گر نہیں والے تھے کہ مانویندر نے ان کو سنبھال لیا مانویندر کی بنواری سے زوردار بحث ہوئی چاچا نے مانویندر کو سمجھایا بیٹا راگاو کا انتظار کرلو اس بنواری کے موں مت لگو یہ بہت نیچ آدمی ہے مانویندر نے چاچا سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جی سی بی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا چلاو جی سی بی میں بھی تو دیکھوں کس کے اندر اتنا دم ہے کہ میرے گھر کو توڑ سکے بنواری نے ہاتھ سے جی سی بی کے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا اور چاچا سے بولے سالہ تم لوگوں کے ساتھ یہی دکت ہے ہم چپ چاپ رات میں آئے تھے کہ بھور ہونے سے پہلے بینا خون خرابہ کیے کام نٹا دیں گے لیکن نہیں تم کو ٹوپ ہینٹم بننا ہے سالہ جب پوری ایوڈیا کے زمین منوچ کمار کی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے بن گئی ہے تو تم سالوں کو سنیل شٹی کی طرح دھرتی میری ماں ہے کرنا ہے تو مرو سسر اور دیکھ لے اگر اس لونڈے کی سمادھی یہیں خود گئی تو اس کی موت تمہارے کپار پر جائے گی بنواری کی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ پیچھے سے بائک کی تیز آواز آنے لگی بنواری نے جب پلٹ کر دیکھا تو راگویندر کھڑا تھا راگویندر کو دیکھ کر چاچا اور مانویندر اس کے پاس پہنچ گئے راگویندر بنواری سے بولا دیکھو بنواری میں تم کو پہلے بھی کئی بات سمجھا چکا ہوں کہ میں یہ زمین کسی بھی قیمت پر نہیں بیت سکتا ہوں یہ جگہ اس گام کے لیے مندر جتنی پویتر ہے مہنجی کی سمادھی بھی یہی ہے تو اس زمین کے علاوہ تم جس کاغذ پر سائن کرنے کے لیے بولو میں تیار ہوں بنواری نے ادھر ادھر دیکھا پھر بگل میں ہی گھڑکے کو تھوکتے ہوئے بولا دیکھو بیٹا تم تنک کنفیوز ہو ہم پرمیشن یا سائن نہیں مانگ رہے ہم یہاں آئے ہیں گھر گرانے کے لیے ہم گھر گرائیں گے تم تماشا دیکھو گے تم بیچ میں بولو گے ہم کوٹیں گے تم اڑنگا مارو گے تو ہم تم کو یہیں کھوٹ کے گار دیں گے کہا ہے کہ زمین ہینڈوئر کرنے کی تاریک اب ہو رہی ہے ختم باقی سائن کی بات ہے تو نشان تو ہم تمہارے لاش پر سے بھی لے لیں گے ہم کو اس کی چنٹا نہیں ہے بس اس کھنڈر کی جگہ فائیو سٹار ہوتل بنانا ہے راگویندر بولا بنواری یہ میری آخری بارننگ ہے مان جاؤ ورنہ دوبارہ سمجھنے کے لیے تم لوگ ہوش میں نہیں رہو گے بنواری نے گھسے میں سر جھٹکا اور اپنے آدمیوں سے بولا اوے کوٹو بے ان حرامیوں کو بنواری کے یہ کہتے ہی زوردار لڑائی شروع ہو گئی راگویندر اپنی جگہ پر کھڑا تھا وہ مانویندر کے آگے سے ہٹی نہیں رہا تھا نہ ہی اس نے کسی کو مانویندر تک پہنچنے دیا راگویندر ایک کیا بعد ایک سب کی ہڈیاں توٹا جا رہا تھا بنواری نے جب پاسا پلٹے دیکھا تو خود بھی بھاگ کر جے سی بھی پر چڑ گیا تب ہی پیچھے سے مانویندر چلا کر بولا بھائیا پیچھے دیکھو راگو پلٹا تو دیکھا کہ بنواری فل سپیڈ میں جے سی بھی لے کر راگویندر کی اور چلا آ رہا ہے راگویندر جلدی سے اپنے داہینی اور کودا اور ایک اینٹ اٹھا کر بنواری کے سر پر پھیک کر مار دیا اینٹ لگتے ہی جے سی بھی کا بیلنس پھگڑ گیا راتے ہی زور کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پیڈ بھر بھر آ کر گھر کے اوپر گر گیا پیڈ گرنے کی آواز سن کر پورے گاؤں والے کھٹھے ہو گیا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا سب کے سب سنناٹے میں تھے بس بنواری سرک کی چوٹ کو پکڑ کر ہس رہا تھا کیونکہ گلتی سے ہی سہی لیکن گھر تہس نہس ہو چکا تھا راگویندر کے آنکھوں میں خون اتر آیا وہ تیزی سے بنواری کی اور جھپٹا اور بنواری الٹے پاؤں پیڈ کی اور بھاگنے لگا لیکن تب ہی آسمان پکشیوں کی تیز آواز سے بھر گیا پیڈ کے گرتے ہی سارے پکشی باہر نکل آئے اچانک مانویندر زور سے چیخ پڑا اس پر کسی پکشی نے حملہ کر دیا تھا مانویندر کے پاس کھڑی مراری چاچا بولے اسمبھاؤ ایک دم اسمبھاؤ یہ چیخ سن کر راگویندر واپس آ گیا اس نے چاچا سے پوچھا کیا ہوا چاچا مانو کو کیا ہوا چاچا نے آسمان میں اڑ رہے ایک پکشی کی اور اشارہ کیا اور بولے میں نے آج سے پہلے اتنا بڑا اور بڑا پکشی کبھی نہیں دیکھا راگویندر بولا چاچا یہ کونسا پکشی ہے چاچا بولے گرڑ وشنو کا واہن گرڑ تبھی پیچھے سے بنواری کی زور زور سے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی سب چونک گئے کی بنواری کو کیا ہو گیا سبھی بنواری کے پاس پہنچے تو پیڑ کے جڑ سے اکھڑنے کی وجہ سے وہاں کی مٹی بھی سات میں اکھڑ گئی تھی پیڑ کے نیچے ایک لاش تفن تھی جس کا نبی پرتیشت حصہ اب بھی ایک دم ٹھیک تھا راگویندر مراری چاچا کی اور دیکھ کر بولا چاچا گرو جی کی سمادھی تو وہاں پر تھی تو یہ کس کی قبر ہے تب تک بنواری کے ساتھی اور باقی دوسرے لوگ بھی وہاں آ چکے تھے ایک نے لاش پر سے کپڑا ہٹایا تو سب ڈر کے مارے اور سہم گئے لاش کا سر پکشی کا اور باقی شریع عورت کا تھا مراری چاچا نے آگے بڑھ کر جلدی سے لاش کو ڈھک دیا اور بنواری کو جھپڑتے ہوئے بولے رے ناس پٹے تجھے اتنا سمجھایا لیکن تیرے اکل پر پتھر پڑا ہوا تھا یہ نا جانے کس ڈائین کی قبر کھوڑ دیئے تُنہیں اب اپنا بھلا چاہتا ہے تو یہ تام جام سمیٹ اور بھاگ جا یہاں سے بھوت پریٹ ڈائین کا نام سن کر تھوڑے ہی دیر میں بنواری اور گاؤں والے سب کے سب گائب ہو گئے سب کے جانے کے بعد راگویندر فاوڑا لانی چلا گیا اور مراری چاچا گرے ہوئے گھر کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اور مانویندر کو لاش کی دیکھبال کے لیے کھڑا کر دیا تھوڑی دیر میں راگویندر نے لاش کو پھر سے ڈھک دیا لیکن مانویندر نے چھپکے سے لاش کی کپڑے کا ایک ٹکڑا نکال لیا اس نے آج تک ایسا کپڑا اپنے جیون میں کبھی نہیں دکھا تھا راگویندر کی نظر جب مانویندر کی چوٹ پر پڑی تو دیکھا کہ گھاو گہرا تھا اور اس میں سے خون بہ رہا تھا اس نے ترنت گرے ہوئے گھر کے باقی بچے ہوئے کام کو چاچا کو سوپ دیا اور مانویندر کو لے کر ترنت ہسپیٹل جانے کے لیے تیار ہو گیا راگویندر نے مانویندر کو ہسپیٹل لے جا کر دوائیاں دلوا دی تب ڈاکٹر نے ایک بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا تھا جس کی ریپورٹ اگلے دن ملنی تھی راگو نے مانویندر کو کچھ پیسے دے کر ہسٹل بھیج دیا اور خود اپنے کام پر چلا گیا مانویندر کو اب تک سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر اس گرور نے سب کچھ چھوڑ کر اس کے اوپر ہی کیوں حملہ کیا اگلے دن مانو کے پاس ڈاکٹر کی کال آئی وہ کافی پریشان سے لگ رہے تھے انہوں نے مانویندر کو ہسپیٹل بلائیا اور ریپورٹ دکھاتے ہوئے بولے مانویندر تم جانتے بھی ہو کہ تم کون ہوں میں نے کسی کے خون میں آج تک ایسا کرشمہ کبھی نہیں دیکھا تمہارے کروموزوم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں یہ بات سن کر مانویندر نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر بولے مانو تمہارے شریر کے خون کا ڈینے آدھا انسان کا بنا ہوا ہے اور آدھا پکشی کا ہے تمہارے اندر انسان کے ساتھ ساتھ پکشی کی بھی خوبیاں ہیں آخر مانو کا خون اسمان یہ کیوں تھا کیا اس کروموزوم کی گتھی کو سلجھا پائے گا مانو مانو کا کیا رشتہ ہے پکشیوں سے آخر کون ہے وہ گروڑ جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج صرف اور صرف پاکٹ ایف ایف ایم پر ڈاکٹر کی بات سن کر مانویندر چونکتے ہوئے بولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں انفیکٹیڈ ہوں ڈاکٹر بولے تم نے ایکوامین مووی دیکھی ہے جس میں ایک لڑکے کے اندر وہ سب پوالٹیز ہوتی ہیں جو مچھلی کے اندر ہوتی ہیں مانویندر بولا ہاں لیکن اس کا میرے بلٹ سے کیا لے نہ دینا ڈاکٹر بولے جیسے فلم میں ایک آدمی کے اندر مچھلی اور انسان دونوں کی کوالٹیز آ جاتی ہیں ویسے ہی تمہارے اندر بھی پکشی اور انسان دونوں کے گنہ آگے ہیں مانویندر بولا لیکن اسا ہوا کیسے کیا اس پکشی کے کاٹنے سے ایسا ہوا ہے ڈاکٹر بولے ایسا کیسے ہوا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے ڈی ای نے کو میچ کرنے کے لیے سامان ہی نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پکشی کے کاٹنے سے ایسا نہیں ہوا ہے ورنہ انفیکشن ہو جاتا مانویندر بولا تو ڈاکٹر سر مجھے آگے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر مانویندر کو سمجھاتے ہوئے بولے ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا بلڈ ریئر ہے اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ اگر تم کو خون کی ضرورت پڑی تو ملنا ناممکن ہے کیونکہ ایسا بلڈ گروپ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ کیون سے باہر نکلتے ہوئے مانویندر بولا ڈاکٹر سر پلیز ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کسی اور سے بات مت کیجئے گا لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے جواب میں ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلا دیا مانویندر اب ہوسٹل کے بیٹ پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس دن باز کا زور سے آواز کرنا مطالی کو اڑ کر بچانا یہ سب اتفاق نہیں ہے ضرور کچھ تو کنیکشن ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور تو اور اوپر سے میرا یہ برت مارک مانویندر اسی ادبیڑن میں ڈوبا ہوا تھا کہ تب ہی اس کا فون بجا فون راگف کا تھا راگف نے مانویندر کے ریپورٹ کے بارے میں پوچھا تو مانویندر بولا بھئیہ ریپورٹ بڑی عجیب سے آئی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کی میرے خون میں آدھا مکشر پکشی کا اور آدھا انسان کا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے راگف مانویندر کو شانت کراتے ہوئے بولا یہ سب چھوٹے موٹے ڈاکٹرز ہیں پھر مانویندر نے دو تین منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی اور سونے کا بہانہ کر کے فون رکھ دیا مانویندر نے سوچ لیا کہ یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ اپنے بارے میں جتنی جانکاری گھٹی کر سکتا ہے اتنی کر لے گا لیکن من میں دویدہ تھی کہ شروع کہاں سے کرے کس سے پوچھے راگف کو چھوڑ کر اس کا اپنا کوئی ہے بھی تو نہیں اچانک مانویندر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ خوش ہوتے ہوئے خود سے ہی بولا گھر ہاں مجھے گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے میرے جنم یا میرے بارے میں وہاں کوئی نہ کوئی انفرومیشن ضرور مل جائے گی میں صبح ہی گھر جاؤں گا اتنا سب سوچتے ہوئے مانویندر کی آنکھیں بھاری ہو گئیں اور وہ سو گیا دوسرے دن مانویندر گاؤں پہنچ گیا اس نے مراری چاچا سے پوچھا چاچا کیا یہاں گھرور کے بارے میں کوئی کتاب ہوگی یا میرے جنم کے بارے میں کوئی چیز ہوگی جس سے مجھے میری جنم کی جانکاری مل سکے چاچا نے علماری سے تین چار کتاب نکال کر مانویندر کو دے دی اور بولے یہ سب مہنط جی کے کتابیں ہیں ان میں وشنو پران بھی ہے گھرور کے بارے میں تم کو ساری جانکاری اس میں مل جائے گی اور یہ دو کتابیں گھرور جی کی لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی تم کو کام کے چیزیں مل جائیں گی بھاقی جنم کے بارے میں تو ایسا ہے بیٹا کہ ہم جب یہاں آئے تھے تب تم اور تمہارا بھائی بہت چھوٹے تھے اور مہنط جی ہی تم سب لوگوں کا دیکھوال کرتے تھے پھر مانویندر کچھ دن میں ہی کتاب ختم کر کے ساکیت یونیورسٹی کے آرکیولوجی ویبھاگ میں آ گیا لیکن اسے وہ جانکاری نہیں ملی جو اسے چاہیے تھی مانویندر فارم جمع کر کے ہوسٹل کی اور جانے لگا تب ہی پیچھے سے کلرک نے آواز دی ارے بھائی یہ بلڈ گروپ والا کولم کیوں چھوڑا ہوا ہے مانویندر بولا مجھے اپنے بلڈ گروپ کے بارے میں نہیں پتا ہے مانویندر نے سنکوچ کرتے ہوئے پوچھا لیکن بلڈ گروپ اتنا ضروری کیوں ہیں جواب میں کلرک نے بولا وہ اس لیے کہ کل کو اگر کسی سٹوڈینٹ کو بلڈ کی ضرورت پڑے تو ہمیں دککت نہ ہو اور پھر ہمیں ہوسٹل میں ایسے بچوں پر دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو مانویندر نے من میں سوچا یہ تو بڑا شہر ہے یہاں کے ڈاکٹر اور لائبریٹری میں ایک بار پھر سے میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیتا ہوں گاؤں کے ڈاکٹر سے گلتی بھی تو ہو سکتی ہے پھر وہ اپنا بلڈ سیمپل دے کر ہوسٹل کے کمرے میں جانہی والا تھا کہ ایک لڑکا مانو سے بولا سینئرس نے سارے فرسٹ یئر والوں کو ہال میں بلائیا ہے دو منٹ کے اندر پہنچو انٹرو ہونا ہے مانو نے لڑکے سے پوچھا کیا یہاں ریگنگ ہوتی ہے لڑکا بولا ارے نہیں نہیں بس جان پہچان کے لیے بولایا ہے پھر مانویندر نے کپڑے ٹھیک کیے اور ہال میں پہنچ گیا ہال میں گھستے ہی مانو کی دھڑکن بڑھ گئی کیونکہ سب ہی لڑکے کیول انڈر ویئر میں کھڑے تھے سینئرس نے سب کے کپڑے اتروا دیئے تھے مانویندر کو پورے کپڑے میں دیکھ کر ایک سینئر بولا اے تُ مانویندر نے سینئر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بولا مجھے یہاں انٹرو کیلئے بلایا گیا تھا کہا گیا تھا کہ کیول جان پہچان ہوگی سینئر لڑکے کی آنکھیں گصے سے لار ہو گئی اسے امید نہیں تھی کہ کوئی لڑکا سب کے سامنے اس سے ایسے بات کر سکتا ہے وہ گصے میں آگے بڑھا اور مانو کی کالر پکڑ لی اور بولا تُو یہاں کا چودری بنا ہوا ہے یا ڈین کا داماد بن کر گھوم رہا ہے جو سینئر کہیں چپ چاپ سننے کی عادت ڈال ورنہ یہ جو تیری زبان ہے نا کھیچ کر تیرے گلے میں باندھوں گا سمجھا یہ سنتے ہی مانویندر کا ماتھا گرم ہو گیا اس نے جھٹکے سے سینئر کا ہاتھ کالر پر سے ہٹایا اور اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اینٹ دی اور بولا سینئر ہے تُ اس لیے ابھی انگلی پکڑی ہے اگر باہر ملتا تو تیرا گلہ میرے ہاتھ میں ہوتا دوبارہ گالی دی تو سارے کے سارے دانت توڑکا تمہارے پیٹ میں پہنچا دوں گا جب تک باقی سینئر آتے مانویندر نے اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہوسٹل کے کمرے کی اور چل دیا جاتے جاتے مانویندر کو آواز سنائی دی کوئی بات نہیں جانے دے ابھی کسی دن فورصت میں اس کی اکھڑ نکالتے ہیں ہفتے بھر میں مانویندر کو ہوسٹل کے آدھے سے زیادہ لوگ پہچان چکے تھے ایک دن ویجیان ویبھاگ کے پروفیسر کا پھلاوا مانویندر کے لیے آیا مانویندر کو لگا کہ ہوسٹل کی بات کیمپس میں پہنچ گئی ہمت کر کے وہ پروفیسر کے کیابین میں پہنچا پروفیسر کے ہاتھ میں مانویندر کا آئیڈی کارڈ تھا انہوں نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے لیب میں تمہاری بلڈ ریپورٹز آئی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تمہارا بلڈ اتنا اللہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے کے لیے تم کو یہاں بلایا ہے پروفیسر کے بات سنتے ہی مانویندر کرسی سے کھڑا ہو گیا اور بولا سوری سر مجھے ماف کیجئے گا لیکن میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا ہے اتنا کہہ کر وہ باہر جانے ہی والا تھا کہ پروفیسر نے اس کو روکتے ہوئے بولا اوکے اوکے ای کن انڈرسانڈ تم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن تم کو کبھی میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو تم مجھ سے مل سکتے ہو تم شاید جانتے نہیں تمہارا کھون ریسرچ میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے مجھے لمبے سمیے سے مانویندر بولا تھانکیو سر سوری باٹ میں اس میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں اور اپنا آئیڈی کارڈ لے کر باہر نکل گیا اس کے باہر جاتے ہی پروفیسر ویشویش نے ایک نمبر ملایا اور بولے گوڈ نیوز ہے مجھے ایک بلڈ سیمپل ملا ہے جو تمہارے ریسرچ کے لیے بہت کام آ سکتا ہے میں سیمپل بھی جواتا ہوں پروفیسر ویشویش کے کیبن سے باہر نکلتے ہی مانویندر نے ماتھی سے پسینہ پوچھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ گاہ والے ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ لائبریری میں وہ کوئی کتاب ڈھونڈے جس سے اسے اس بارے میں کچھ اور پتا چل سکے لائبریری میں ایک لڑکی پکشی کے سیر والی ایک کتاب لیے ہوئے تھی وہ لڑکی کے پاس گیا اور بولا ایکسکیوز می یہ کونسے کتاب ہے لڑکی مانویندر کی طرف دیکھ کر بولی The Fall of a Sparrow یہ ایک پکشی ویگیانک سلیم علی کی کتاب ہے یہ پکشیوں کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ یہ ان سے بات بھی کر لیتے تھے مانویندر بولا کیا اس میں ان کے دی اینے یا جینز کے بارے میں بھی لکھا ہے سوال مانویندر کو خود ہی لگ گیا کہ اس نے کافی سٹوپیڈ سا سوال کیا ہے لڑکی ترند بولی شاید تم فیوزن ڈینے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جس میں دو الگ ڈینے مل کر ایک نیا ڈینے منا لیتا ہے مانویندر خوش ہوتے ہوئے بولا ہاں 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 مجھے ایسی ہی کتاب چاہیے پھر سنبھلتے ہوئے بولا وہ مجھے ایسی چیزوں میں انٹریسٹ ہے نا اس لیے لڑکی نے ریک سے کتاب نکال کر مانو کی اور بڑھا دی اور بولی یہ ونب در ریرسٹ بک ہے اس میں بتایا ہے کہ کیسے دو دنیا کے لوگوں میں یا دو الگ ٹائم کے لوگوں میں سمبند بننے سے ایک فیوزن ڈینے بنتا ہے حالانکہ لوگ اسے بس کلپنا مانتے ہیں لیکن تم چاہو تو اسے پڑھ بھی سکتے ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کسی بھارتی ریشی نے کافی سمیں پہلے لکھا تھا جس کا بس انگلیش پرینٹ ہی بچا ہوا ہے مانویندر کتاب لے کر اپنی سیٹ کی اور جانے لگا پھر پلٹ کر بولا ویسے آپ کا نام کیا ہے لڑکی مسکراتے بھے بولی پرتکشا پرتکشا دوبے اور تمہارا وہ بولا مانویندر اور دونوں واپس اپنی سیٹ پر چلے گئے اسی بیچ مانویندر اور پرتکشا کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی رات کا وقت تھا مانو اکیلے اپنے ہوسٹل کینٹین میں پرتکشا کا میسیج دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا آج پرتکشا نے اسے باہر گھومنے چلنے کے لیے پوچھا تھا تب ہی کسی نے اس کے سیر پر ٹپلی ماری اسے لگا پرتکشا ہوگی پلٹ کر دیکھا تو پانچ سے چھ سینئرز کھڑے تھے وہ انٹرو والا سینئر مانو کا کالر پکڑتے ہوئے بولا اس دن تو بڑا ہیرو بن رہا تھا انگلی موڑی تھی نا تُو نے میری اور کیا بولا تھا اس دن کہ گالی نہ دوں ابھی لڑکے کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پورا ہال اس کی چیک سے بھر گیا کیونکہ مانو نے اس کے دو دانت توڑ دیئے تھے باقی سارے لڑکے ایک ساتھ مانو پر ٹوٹ پڑے مانو چاہتا تو ان سب کو ایک مکہ میں ڈھیر کر دیتا لیکن اسے راگہو اور گروہ جی کی بات یاد تھی کہ لڑنا نہیں ہے تبھی اس لڑکے نے ٹیبل سے چھوڑی کانٹا اٹھا لیا اور مانو کے سینے پر دو چار وار کر دیئے بات اور بھی آگے بڑھ سکتی تھی اور خطرناک موڑ بھی لے سکتی تھی لیکن اچانک ہرسل وارڈن اور دو گارڈ کے ساتھ پرتکشا کینٹین میں آ گئی وارڈن کو دیکھتے ہی سارے لڑکوں کی سٹی پٹی گم ہو گئی جو جہاں تھا بس وہیں تھاؤں گیا مانو کے ناک اور مو سے خون آتا دیکھ کر پرتکشا بھاگ کر اس کے پاس آئی اور رمال نکال کر اس کا خون ساف کرنے لگی اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد مانو کو احساس ہوا کہ اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے اس کے سینے سے نکلتے خون کو دیکھ کر پرتکشا چلا پڑی مانو نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کپڑا جسے اس نے کبر سے اٹھا لیا تھا اس کی جیب میں ہی تھا مانو سمجھ گیا تھا کہ اس کپڑے نے ہی اسے گھائل ہونے سے بچایا ہے پرتکشا مانو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی لیکن مانو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے ویجیان والے پروفیسر ویشویس کے پاس گیا وہاں جا کر مانو پروفیسر سے بولا سر میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا میری جیب میں یہ کپڑا رکھا ہوا تھا اس نے ڈال کی جیسے میری جان بچائی ہے کیا آپ اس کپڑے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں پروفیسر نے کپڑے کو ہاتھ میں لیا اُلٹ پلٹ کر دیکھا اور ترچھی نظر سے مانو کی اور دیکھتے ہوئے بولے مانو تم اس کپڑے کو میرے پاس چھوڑ دو میں اس کے بارے میں پتا کر کے تمہیں جلد ہی بتاتا ہوں پروفیسر کی بات سن کر مانو کپڑے کو واپس لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا سوری سر بٹ میں اسے دے نہیں سکتا ہوں یہ میرے لیے ایک خاص ہے مانو کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پروفیسر نے کپڑے کو زور سے مٹھی میں بھیچ لیا پھر کچھ سکنگ بعد کپڑے کو وہی میز پر رکھ دیا اور بولے کل صبح آنا میں تم کو ایک پراتتوک وشش شگیا بھگواتی پرسات سے ملا دوں گا انہیں کپڑوں کے فیبرک کے بارے میں اچھی جانکاری ہے مانو کے جاتے ہی پروفیسر وشویش نے تورانت فون لگایا اور بولے ایک لڑکے پر نظر رکھنی ہے پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کو بلا رو مانو اگلے دن پروفیسر وشویش کے ساتھ بھگواتی پرسات کے یہاں پہنچ گیا مانو نے بھگواتی جی کو کپڑا دکھایا تو ان کی آنکھیں چمک گئیں انہوں نے ایک ٹیوب سے کسی لکویڈ کی کچھ پوندے کپڑے پر ڈالی تو کپڑے میں تورانت ایک بڑا چھید ہو گیا یہ دیکھ کر مانو کو منہی من بہت تیز گصہ آیا لیکن پھر جو ہوا اسے دیکھ کر پروفیسر وشویش اور مانو دونوں کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کپڑا واپس اپنے آپ ٹھیک ہو گیا کہیں کسی چھید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا بھگواتی جی دھم سے اپنے سوفے پر بیٹھ گئے اور بولے مانو یہ یہ عدبوت ہے جس کپڑے کا ٹکڑا تم لے کر آئے ہو وہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں آخر کون سے یک کا تھا یہ کپڑا اور اس کا کیا رہیسے ہے پہلے پکشی اب یہ کپڑا کیا مانو سلجھا پائے گا اپنے جنب کے اس گتھی کو جاننے کے بھگواتی جی کی بات سن کر مانو کا دماغ ایک دم سن ہو گیا وہ بولا کیا کہا آپ نے اس دنیا کا نہیں ہے اس دنیا کا نہیں ہے تو کس دنیا کا ہے مجھے تو یہی ملا بھگواتی جی نے کپڑے کو سامنے میج پر رکھا اور ایک نظر پروفیسر وشویش کی اور دیکھتے ہوئے مانو سے بولے یہ تو تم جاندہ ہی ہوگے کہ ہمارا سمائے کال چار یوگوں میں بٹا ہوا ہے ستیو ریتا دواپر اور کلیوگ ابھی جو چل رہا ہے وہ ہے کلیوگ مانویندر بولا ہاں کلیوگ کے بارے میں مجھے پتا ہے لیکن اس کا کپڑے سے کیا لے نہ دینا بھگواتی جی بولے مہابھارت کال میں ایک یودھا تھا اشوت تھاما اس آدمی کے پاس ایک مڑی تھی اسے وردان پراب تھا کہ جب تک وہ مڑی اس کے ماتے پر ہوگی اسے بیماری نیند بھوک تھکان نہیں ہوگی بعد میں اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے یہ مڑی چھین لی گئی تھی اور اسے جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا گیا تھا بعد کے کچھ گرنٹوں میں ایسا بتایا گیا ہے کہ اسے کچھ جنگلی لوگوں نے بچایا ان سے خوش ہو کر اشوت تھاما نے انہیں اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا دی دیا جو کبچ کا کام کرتا تھا جس سے وہ جانوروں کے حملے سے بچ سکیں بعد میں اشوت تھاما نے ان سب کو اس فیبرک کے پودے کی کھیتی سکھا دی مانویندر اور پروفیسر وشویش ایک ایک بات کو دھیان سے سن رہے تھے مانو بیچ میں بولا تو پھر یہ کپڑا اس دنیا کا کیوں نہیں ہو سکتا فیبرک تو اس یگ میں بھی بن سکتا ہے آخر یہ پودے ابھی بھی اگایا جا سکتے ہیں نا پروفیسر بولے ہاں اگایا تو جا سکتے ہیں لیکن بعد میں آدیواسیوں کے من سے چوٹ کا ڈر ختم ہو گیا وہ سب سے لڑتے اور کوچ ان کی رکشہ کر دیتا اشوت تھاما مہابھارت کا یود دیکھ چکا تھا اسے اندازہ تھا کہ اس کا انجام کافی برا ہوگا اس لیے ایک رات اس نے سارے پودوں کو آگ کی حوالے کر کے ان کے بیچ کو ہی ختم کر دیا مانویندر بولا تو پھر یہ کپڑا یہ کیسے ملا بھگواتی جی بولے ہوا یہ ہوگا کہ کسی آدیواسی نے کپڑے کو سمحال کر رکھا ہوگا اور ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کو دیتا گیا ہوگا جس بھی آدمی کا یہ کپڑا ہوگا اس کا یا اس کے پریوار کا اس یک کے لوگوں کے ساتھ رشتہ ہوگا یا ہو سکتا ہے وہ آدمی خود ہی اس دنیا کا ہو بھگواتی جی کی بات سن کر مانویندر کا دماغ تیزی سے چلنے لگا پہلے خون اور اب کپڑا اسے لگنے لگا کہ ضرور کچھ تو ہے جو اسے دوسری دنیا سے جوڑتا ہے اس نے ایک نظر پروفیسر وشویش کے چہرے پر ڈالی اور کسی سوچ میں کھو گیا مانویندر کو چپ دیکھ کر بھگواتی جی بولے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ کپڑا تم کو کہاں سے ملا مانویندر چونکتے ہوئے بہانہ بنا کر بولا یہ یہ میرے صندوق میں تھا گھر کی صفائی ہو رہی تھی اس میں ملا بھگواتی جی بولے کیا اور بھی ایسے کپڑے تھے مانویندر اٹکتے ہوئے بولا نا 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 بس یہی تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا بھگواتی جی کپڑے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے بولے کیا تم یہ کپڑا مجھے دے سکتے ہو میں اس پر کچھ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں مانویندر نے تیزی سے پروفیسر کے ہاتھ سے کپڑا لے لیا اور بولا نہیں سوری سر لیکن میں اسے کسی کو نہیں دے سکتا ہوں اتنا کہہ کر مانویندر تیزی سے باہر نکل گیا اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پروفیسر ویشویش کے ساتھ آیا تھا مانویندر راستے میں ہی تھا کہ پرتیقشا کی کال آ گئی فون اٹھاتے ہی وہ بولی ہائے مانویندر اب کیسے ہو اور تمہاری چوٹ کیسی ہے مانویندر کو اچھا لگ رہا تھا کہ پرتیقشا اس کی اتنی کیر کر رہی ہے اسے اتنی چنتہ ہے اس کے چوٹ کی مانویندر بولا میں اب ٹھیک ہوں ایک سر سے ملنے گیا تھا ہوسٹل کی طرف جا رہا ہوں اگر تم فری ہو تو آؤ کچوڑی کھاتے ہیں مانویندر کافی بے سبری سے پرتیقشا کا انتظار کرنے لگا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے پرتیقشا سے ملنے کی اتنی بیتاوی ہو کیوں رہی ہے آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد پرتیقشا وہاں آئی اور مانویندر کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکرہت آ گئی مانویندر نے خود کو سمجھالتے ہوئے ہلکی سی مسکان دے کر پرتیقشا سے ہاتھ ملائیا اور کچوڑی بھی آور کر دی کچھ دیر بعد مانویندر کھانے میں ایک دم ویست تھا اچانک اس کی نظر پرتیقشا پر پڑی وہ لگا آتار ایک ٹک مانویندر کو ہی دیکھ رہی تھی مانویندر شرماتے ہوئے بولا کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو پرتیقشا ایک نیوالہ اس کی اور بڑھاتے ہوئے بولی کچھ نہیں تم پر وائٹ شٹ اچھا لگتا ہے بس تم اپنا شیمپو بدل لو مانویندر چونکتے ہوئے بولا شیمپو یہ شیمپو کہاں سے آ گیا پرتیقشا نے مانویندر کے سیر پر ہاتھ پھیرا تو مانویندر کے کچھ بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ گیا پھر اس نے دوبارہ تھوڑی زور سے ہاتھ پھیرا تو مانویندر کی چیخ نکل گئی وہ چڑتے ہوئے بولا تم تم پاگل ہو گئی ہو کیا پرتیقشا ہستے ہوئے بولی یہ دیکھو یہ ہیں تمہارے بال اگر ایسے ہی ٹوٹتے رہے تو شادی سے پہلے ہی ہو جاؤ گے مانویندر آگے بڑھا اور بولا رکھو میں ابھی تمہارے بال کچھ کے دیکھتا ہوں میں بھی دیکھوں تم کون سا شیمپو یوز کرتی ہو لیکن پرتیقشا پیچھے ہٹ گئی اور مانویندر سے دور ہو گئی مانویندر نے آگے بڑھ کر دھیرے سے اس کی چوٹی پکڑ لی پہلے تو پرتیقشا نے اپنے بال چھوڑانے کی کوشش کی لیکن مانویندر کے اور خاص بات پرتیقشا بولی تمہارا کبھی ویدیش جانے کا من نہیں کرتا گھومنے پھرنے کا وہاں پڑھنے کا وہیں بس جانے کا ڈالر یورو میں پیسے کمانے کا مانویندر بولا جب رام جی نے لنکا ویجائے کی تھی تو سب کو لگا کہ اب وہ لنکا کے راجہ بن جائیں گے کیونکہ آیودیا میں تو ویسے بھی بھرت راج کر رہے تھے لیکن رام جی نے کہا مطلب اپنی جن بھومی سورک کے سامان ہوتی ہے ہوگی ویدیشوں میں بڑی چوڑی سرکیں لیکن جو مزہ اپنے گاؤں کے کھڑنجے میں ہے وہ کہیں نہیں ہوگی یورو ڈالر میں تو کما کے آدمی امیر بن جائے گا لیکن راگو ویہا کے ہاتھ کی بے سنگ کی روٹی تھوڑی نہ ملے گی پرتیقشا نے مانو کی بات سنی تو سیر پکڑ لیا اور بولی یار تم کتنے پرانے اور بورنگ خیال کے آدمی ہو مجھے لگا فورن کی بات سن کر تم وہاں جانے میں دلچسپی دکھاؤ گے میں اس میں تمہاری مدد بھی کرتی پر تمہاری سوچ اور دنیا تو الگ ہی ہے الگ ہی سمیہ میں جی رہے ہو تم مانو کو اچانک بگوٹی جی کی دوسرے یگ والی بات یاد آگئی وہ ہستے ہوئے بولا ہاں میں دوسری دنیا کا ہوں نا اس لیے اتنا سنتے ہی دونوں زور سے ہز پڑے لیکن اچانک مانو کو ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے پلٹ کر دیکھا تو سب اپنے اپنے کام میں بیزی تھے پرتیقشا بولی کیا ہوا مانو بولا ایسا لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے میرا وہم ہوگا اور پھر دونوں پیسے دے کر دکان سے نکل گئے اگلے دن مانو کلاس ختم کر کے لائبرری پہنچا پرتیقشا ابھی تک نہیں آئی مانو اپنے سیلیبس کی کتاب کھول کر پڑھنے میں ویست ہو گیا کچھ دیر بعد اس نے جیب سے فون نکالا اور پرتیقشا کو میسیج کر دیا کیا ہوا کہاں ہو آج لائبرری نہیں آ رہی تھوڑی دیر بعد پرتیقشا کا ریپلائی آیا نہیں یار آج تھوڑی تبیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہیں آ پا رہی ایک دو دن باد ہی آ پاؤں گی تم من رگا کے پڑھو اور اپنا خیال رکھنا مانو نے جلدی جلدی موبائل میں ٹائپ کیا get well soon I miss you اور send کر دیا بدلے میں سامنے سے پرتیقشا کی ایک دل والی ایموجی آ گئی مانو نے ایک بار پرتیقشا کی پروفائل فوٹو کو کچھ سیکنڈ تک دیکھا پھر موبائل بند کر کے پڑھنے بیٹ گیا مانو گراؤنڈ میں لائبری نہیں آئی تھی مانو نے کال کیا لیکن اس نے اٹھایا نہیں تب ہی مانو کا دوست وکرم بولا یار منو پانچ منٹ لی میرے ساتھ لائب چلا چل کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں مانو بولا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا وکرم بولا دو دین سے فیور ہے ڈاکٹر نے بولا یورین اور بلد ٹیسٹ کروالو اب بہار ٹیسٹ کروائیں گے تو ساتھ سو آٹھ سو روپے لگ جائیں گے اس لیے یہیں لائب میں کروالوں گا پھر مانو اور وکرم لائب میں پہنچے تو وکرم سیمپل دینے چلا گیا اور مانو وہیں کمرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا اچانک اس کی نظر کھویا پایا ڈسک پر ٹنگی ہوئی ایک آئی ڈی کارڈ پر پڑی مانو نے دیکھا تو وہ پرتکشا کی آئی ڈی کارڈ تھی اس نے پاس کھڑی ایک لائب ایسسٹنٹ کو بلایا اور کارڈ دکھا کر پوچھا ایکسکیوز می میم یہ کس کا کارڈ ہے لائب ایسسٹنٹ دکھنے میں سندر تھی اسے لگا کہ مانو اس پر چانس مار رہا ہے پہلے تو اسے تھوڑی ہسی آئی کہ ابھی صحیح سے ڈاڑی کا ایک بال بھی نہیں آیا ہے اور بابو مشاید چل دیئے چانس مارنے وہ کارڈ مانو نے بولا اوہ سوری یہ میری دوست ہے لیکن اس کا کارڈ یہاں پر کیسے اسسٹنٹ بولی کھویا پایا بورڈ سے اٹھایا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس لائب میں کارڈ بھول گئی ہوگی یا گر گیا ہوگا مانو انر چونکتے ہوئے بولا کیا مطلب کیا وہ یہاں کام کرتی ہے اسسٹنٹ نے ایک نظر مانو کے چہرے پر ڈالی اور بولی تم تو کہہ رہے تھے وہ تمہاری دوست ہے اور تم کو اتنا بھی نہیں پتا وہ یہاں لائب میں انٹرنشپ کر رہی ہے اپنے کلاس کے ون او دا بیسٹ سٹوڈینٹ ہے اور اتنی ہی ایمبیشیس بھی مانو کارڈ کو مٹھی میں کستے ہوئے بولا کیسا ایمبیشن لائب اسسٹنٹ بولی اس کو اپنی آگے کے پڑھائی فورن میں کرنی تھی لگاتار پروجیکٹ اور سکولرشپ کے لیے لگی تھی لیکن سکولرشپ مل گئی لڑکی نے مانو کو گھور کر دیکھا اور بولی ایسا مٹم میں کونسی سکولرشپ ملتی ہے اسے سکولرشپ نہیں ملی ہے کوئی انٹرسٹنگ پروجیکٹ اس نے بنایا ہے فیوزن ڈی ای نی کا سر سے کچھ پوچھ رہی تھی تو میں نے سنا مانو بولا کیا کیا سنا آپ نے لڑکی بولی اسے کوئی بلڈ ملا تھا جس میں فیوزن تھا دو ٹائپ کا بلڈ تھا سامتنگ مکشر اس نے سر سے پوچھا تو دی ای نی میچنگ کی بات ہوئی ابھی دو یا تین دن پہلے ہی اسے سیمپل کے بلڈ اور دی ای نی میچنگ کے لیے بال بھی مل گیا تھا اسیسٹنٹ کی بات سن کر مانو کا دماغ گھوم گیا اسے لگا جیسے وہ ابھی زمین پر کر پڑے گا اس نے دھیرے سے میز کو پکڑ لیا اور بولا ابھی کہاں ہے وہ لائب میں نہیں آ رہی ہے اسیسٹنٹ بولی نہیں ڈی ای نی ٹیسٹنگ کیلئے وہ سیمپل لے کر گئی ہے دیکھو کب تک آتی ہے لیکن تم اتنی انکوائری کیوں کر رہے ہو مانو بولا کچھ نہیں بس ایسے ہی میں تو ایک دوست کا ٹیسٹ کروانے آیا تھا اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور باہر نکلتے ہی مانو اپنا سر پکڑ کر بیٹ گیا دھیرے دھیرے کر کے اسے پرتکشا کی ساری حرکتیں سمجھ میں آ گئی اس نے فلیش بیک میں جا کر سب ہی چیزیں یاد کی قسمت سے پرتکشا نے اس دن لائب میں ٹیسٹ کیا ہوگا اور جب اسے بلڈ میں فیوجن دکھا ہوگا تو وہ بلڈ کے نئے سیمپل اور ڈی ای نی کے لیے میرے پیچھے آ گئی ہوگی وہ لائبرری میں مجھے کتاب دینا میرا خیال رکھنا اور اس دن میرے سر کے بال توڑنا سب اس نے میرے ڈی ای نی کے لیے کیا ہوگا لیکن بلڈ آخر اس کو میرا بلڈ کہاں سے ملا پرتکشا کا رومال اس دن کینٹین میں لڑائی کے بعد اس نے اپنے رومال سے میرا خون ساف کیا تھا یہ سب سوچ کر مانو کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اس نے اب تک لڑائی جھگڑا مار پیٹ سب دیکھا تھا لیکن دھوکہ اس کے لیے پہلی بار تھا یہ سب سوچ کر اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا تب ہی مانو کا فون بجو اٹھا اسے لگا فون پرتکشا کا ہے اس نے موبائل نکالی تو فون راگف کا تھا مانو نے جلدی سے آنسوں پوچھے اور فون اٹھایا کیا بات ہے بھائی آج کل زیادہ پڑھ رہے ہو یا یاد داشت کمزور ہو گئی ہے مانو بولا ایسی بات نہیں ہے بھائی بس پڑھائی لکھائی میں تھک جاتا ہوں اور جگہ بھی نہیں ہے راگف بولا تو ٹھیک ہے شام کو تیار رہنا دونوں بھائی ساتھ میں کھانا کھائیں گے کسی دوست کو بھی لانا چاہتے ہو تو لے آنا کھانے کی بات سن کر مانو کا ماتھا ٹنکا اس نے جلدی سے موبائل میں ڈیٹ دیکھی اور بولا سوری بھائیہ میں پتہ نہیں کیسے آپ کا جنم دن بھول گیا ہیپی بڑھے بھائیہ یو آر دا بیسٹ پھر کچھ دیر بات کر کے راگف نے شام کو ملنے کے لیے کہہ کر فون رکھ دیا ہاستل جانے سے پہلے مانو نے ایک بار پرتکشا کو کال کیا اسے امید تھی کہ پرتکشا اس کی کال نہیں اٹھائے گی لیکن اس نے اٹھا لیا مانو اپنے آپ کو شانت رکھتے ہوئے بولا ہائے اب کیسی ہے تمہاری طبیعت کہاں ہو تم مانو نے پھر باہر ٹپری پر جا کر چائے پیا اور راگف کو میسیج کر دیا سوری بھیا ایک دوست کو تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی مجھے آنے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی آپ پلیز ویٹ کر لینا اور خود گپتار گھاٹ پہنچ گیا مانو ٹیکسی سے اترا تو روڑ کے اس پار پرتکشا کھڑی تھی تبھی مانو کی نظر ایک آدمی پر پڑی مانو اس آدمی کو اپنے آس پاس دو تین بار دیکھ چکا تھا کچوڑی والی دکان پر بھی وہی آدمی تھا لیکن ابھی مانو کے لیے اس آدمی سے زیادہ ضروری پرتکشا تھی مانو جیسے ہی پرتکشا کے پاس پہنچا اچانکہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکھی گاڑی میں سے تین چار نکاب پوش لوگ اترے اور مانو کا ہاتھ کھیج کر گاڑی میں بٹھانے لگے جب پھیڑ اور شورگل کم ہوا تب تک مانو کیڈناپ ہو چکا تھا کون ہیں یہ کیڈناپرز اور کیسے بچائے گا مانو اپنے آپ کو ان کے چنگل سے کیا پرتکشا کا سچ جاننے کے بعد مانو اور پرتکشا کا رشتہ لے گا نیا موڑ جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج صرف اور صرف پوکٹ ایف ایم پر مانو پرتکشا کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کچھ لوگوں نے مانو کو پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا جب تک مانو کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی گاڑی مانو کو لے کر نکل چکی تھی پرتکشا بھاگ کر گاڑی کے پاس پہنچی لیکن گاڑی دھول اڑاتے ہوئے دور جا چکی تھی راگو ریشٹرانٹ میں بیٹھ کر مانو کا انتظار کر رہا تھا اس کے موبائل کی سکرین جلی تو گوگل میپ پر مانو کی جی پیس لوکیشن تھی راگو خود سے بولا یہ مانو جنگل کی طرف کیوں جا رہا ہے تبھی راگو کی نظر نیچے کے آٹومیٹک میسیج پر پڑی I am in trouble میسیج پر نظر پڑتے ہی راگو مانو کے پیچھے نکل گیا گاڑی میں آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے مانو چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا تبھی مانو کا موبائل بچ گیا سردار نے مانو کی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے ہوئے بولا نو سکھیے ہو تم لوگ بچہ اٹھانے آئے ہو کی لولیپاپ دیکھ کر گاڑی میں بٹھا لیا پھر موبائل کی اور نوٹیفکیشن دیکھتا ہوا بولا لے دیکھ اس نے کیا کان کیا ہے لوکیشن بھیج دیا اپنے لوگوں کو پھر سردار نے ایک بندے کو موبائل پکڑا کر گاڑی سے اتار دیا اور کہا اس موبائل کو لے جاؤ اور جنگل میں کہیں پھیک کر واپس اڈے پر آ جانا اور اپنے ساتھی سے اتنا کہہ کر مانو کو لے کر وہ آگے بڑھ گیا راغف جی پیس کا پیچھا کرتا ہوا جنگل تک پہنچ گیا تھا اب جی پیس اور راغف کے بیچ کی دوری تھوڑی سی تھی دور ادھر ادھر تلاشنے کے بعد جھاڑی کے پاس موبائل کی ٹون سنائے دے گئی راغف کو سمجھ آ گیا کہ کڈناپرس نے اسے کنفیوز کرنے کے لیے موبائل جنگل میں فک دیا ہے تب ہی اس کی نظر زمین پر بنے ٹائر کے نشان پر پڑی نشان تازہ تھا راغف نشان کے پیچھے ہی کچھ دوری تک چلتا رہا جنگل میں جہاں تک بارش ہوئی تھی وہاں تک نشان صاف تھے لیکن آگے نہ بارش تھی نہ نشان راستہ بھی دو دشاؤں میں جا رہا تھا تب ہی راغف کو ایک آدمی دکھائی پڑا وہ بھاگ کر اس آدمی کے پاس گیا اور بولا بھائی صاحب کیا آپ نے کسی گاڑی کو یا کچھ لوگوں کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے پہلے تو آدمی تھوڑا سکپک آ گیا پھر راغف کے پاس بائک دیکھی تو بولا اوہ ہاں ہاں چار پاس لوگ تھے میں ان کا پتہ جانتا ہوں چلو تم کو چھوڑا آتا ہوں راغف جیسا ہی مڑا آدمی نے پسٹل راغف کے سر پر تان دیا اور بولا پیدل چل کے گھٹنے میں درد ہو گیا اچھا ہوا تو مل گیا چل نکل یہاں سے بڑا آیا لڑکے کو ڈوننے راغف مڑا اور بولا لیکن میں نے تو تم سے لڑکے کا ذکر کیا ہی نہیں میں نے تو بس لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جب تک آدمی کچھ سمجھ پاتا راغف نے ایک زوردار کیک اس کے سینے پہ مار دی راغف نے پھر اس کے گلے پر اپنا پیر رکھ دیا اور گسے سے بولا پتہ کہا ہے میرا بھائی ورنہ میں تیری گردن توڑ دوں گا کڈنے پر نے راغف کے پیر پکڑ لیے اور توتے کی طرح پورا پتہ بول دیا کچھ دیر بعد راغف اڈے پر پہنچا اور ایک کے بعد ایک سب کے ہاتھ پیر توڑتا گیا اس کی نظر سامنے بندے مانو پر پڑی تو وہ بھاگ کر مانو کے پاس گیا اس نے جلدی سے مانو کے ہاتھ اور پیر سے بندے رسیوں کو کھولا اور بولا مانو تو ٹھیک ہے نا مانو نے ہامی بھڑتے ہوئے ہامیں سر ہلا دیا تب ہی باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی راغف بھاگ کر جانے ہی والا تھا کہ مانو نے اسے روک لیا اور بولا ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ان سب کا ماشٹر مائنڈ کوئی اور ہی ہے راغف بولا کون ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کیوں مانو بولا میرے کالج کے پروفیسر وشویش وہ میں نے آپ کو اپنے بلڑ کے بارے میں بتایا تھا نا اسی کے وجہ سے میرے پیچھے پڑے ہیں راغف تھوڑا گسے میں تھا اور تھوڑا شاک تھا وہ بولا مجھے لگا کہ وہ خون والی بات بکواس ہے لیکن یہاں تو الگی رہتا فیلا ہوا ہے مجھے اس پروفیسر کا پتہ بتاؤ ابھی اسے ٹھیک کرتا ہوں مانو مسکراتے ہوئے بولا آپ اسے میرے اوپر چھوڑ دیجئے میں اس سے نپٹ لوں گا پھر مانو نے آگے بڑھ کر راغف کو گلے لگا لیا اور بولا ہیپی برڈے بھائیا کچھ دیر ساتھ بیتانے کے بعد جب مانو نے رات کو ہرشل پہنچ کر موبائل آن کیا تو پرتیقشہ کے کئی ساری کالز تھے فون اٹھاتے ہی پرتیقشہ نے سوالوں کی لائن لگا دی اور بولی مانو بولا میں ٹھیک ہوں مجھے تم سے ملنا ہے میں تمہارے ہوسٹل کے گیٹ پر آتا ہوں وہیں ملتے ہیں اتنا کہہ کر بینا کچھ سنے مانو نے فون رکھ دیا وہاں پہنچنے کے بعد مانو کو دیکھ کر پرتیقشہ تیز قدموں کے ساتھ اسے گلے لگانے کے لیے آگے آئی لیکن مانو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور ہی روک دیا اور بولا تمہیں اب اور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے پرتیقشہ چوکتے ہوئے بولی کیسی ایکٹنگ اور کیسا فائدہ مانو بولا جو فائدہ تمہیں میرا ڈی اے نے کلیکٹ کرنے سے ہوگا میں نے تمہیں دوست سے بھی زیادہ سمجھا تھا میں نے ممی پاپا کو نہیں دیکھا شروع سے بھائی کے ساتھ رہا ہوں تم ملی تو لگا کہ شاید وہ سب جو بھگوان نے مجھ سے چھینا ہے تم سے ملوا کر انہوں نے مجھے وہ سب واپس کر دیا لیکن تم تم نے ثابت کر دیا کہ انسان کو کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے مانو کی بات سن کر پرتیقشہ رو پڑی کچھ دیر بعد وہ بولی میں مجبور تھی مانو مانو بولا دھوکہ دینا کبھی مجبوری نہیں ہو سکتی پرتیقشہ پھر پرتیقشہ بولی میرے پریوار کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ڈونیشن پر میں باہر پڑھنے جا سکوں پھر اس دن جب تمہارا بلڈ ملا تو میں نے وشوے سر کو بتایا انہوں نے ہی مجھے تم پر دھیان دینے کو کہا تھا انہوں نے مجھے فورن میں جا کر پڑھنے کا لالچ دیا انہوں نے کہا تھا کہ وہ بس ریسرچ کے لیے ڈینے سیمپل چاہتے ہیں لیکن جب میں سیمپل لے کر ان کے بتائے پتے پر گئی تو مجھے سچا ہی پتا چلی یہ سن کر مانو بولا کیسی سچائی پرتیقشا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی ایک تو میں گلٹ میں تھی کہ میں تم کو دھوکہ دے رہی ہوں پھر جب میں وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ اگر ڈینے کام کا نکلا تو وہ تم کو پکڑ کر ویدیش بھیج دیں گے ان کی کچھ لوگوں سے ڈیل ہوئی ہے پھر مانو پرتیقشا کے پاس آتے ہوئے بولا تو ڈینے سے کچھ پتا چلا پرتیقشا بولی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس ہیں جو میں نے پتا لگائے ہیں پروفیسر کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ میں نے سیمپل اور ریپورٹ دونوں ختم کر دیئے تھے اسی وجہ سے شاید تمہارے کیڈنائپنگ ہوئی تھی اب مانو کے سامنے پوری تصویر صاف ہو چکی تھی وہ پرتیقشا کو وہیں روتا ہوا چھوڑ کر گسے میں ہوسٹل لوڑ گیا پرتیقشا کے پاس جانے کے بعد مانو کافی اداس تھا اس کے کھانے پینے اور سبھی چیزوں کی روٹین ڈشٹرب ہو چکی تھی مانو اپنے کلاس کا ون اف دہ بیسٹ ٹوڈینٹ تھا لیکن آج کل وہ کلاس اٹین کرنے بھی نہیں جا رہا تھا وکرم کے کہنے پر مانو ایک دن کالک چلا گیا وہ گراؤنڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی ایک فوٹبال آ کر اس کے پیٹ پر لگی مانو نے گسے میں پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی اس نے آگے بڑھ کر مانو کے ہاتھ سے فوٹبال لیا اور گراؤنڈ کی اور چل دی مانو گسے میں بولا کھیلنا نہیں آتا ہے تو کھیلتی کیوں ہو مانو کی آواز سن کر لڑکی پلٹی اور بولی تو تم کھیل کر بتا دو کہ کیسے کھیلتے ہیں مانو بولا وہ تو دیکھی رہا ہے کہ تم کیا ہی کھیلتی ہوگی گول پوشٹ ادھر ہے اور بال ادھر آ رہی ہے لڑکی بولی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑے لکھے کو فارسی کیا آ جاؤ گراؤنڈ میں ہو جائے دو دو ہاتھ پھر میں دیکھتی ہوں تجھے مانو نے ایک نظر وکرم کو دیکھا تو وہ بولا بھائی یہ لڑکی کے بھیس میں لڑکا ہے نام دیوی کا ہے لیکن کام پورے چوڑے لو والے ہیں مٹم سپورٹ کوٹا ایڈمیشن ہے پوری راوڑی ہے دنیا کے ساری لڑکیاں کھاتی ہیں یہ کھاتا ہے سب پیتی ہیں یہ پیتا ہے گلت آدمی سے پنگا لیا ہے تُنے ایز بار مانو فس فس آتے ہوئے بولا تو پہلے نہیں بول سکتا تھا تُو وکرم بولا میں تو روک ہی رہا تھا تجھے ہی بینا مطلب کے فننے کھا بننا تھا اب جا مر یہ گیم بیس منٹ تک چلا جس میں دیوی کا نے مانو کو ایک بار بھی بال چھونے کا موقع نہیں دیا تھا اور پندرہ شونی سے ہار کر مانو وہیں گراؤنڈ پر بیٹھ گیا ہافتی ہوئی دیوی کا بھی وہیں بیٹھ گئی اور بولی یار تُو ہے تو اناڑی لیکن گجب سٹائمین آئے تیرے اندر تُو ایک دم چل کیسے ہے بدلے میں مانو نے بس دھیرے سے مسکرا دیا اس کے بعد مانو نے دیوی کا سے فوٹبال سیکھنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے دونوں کی بانڈنگ اچھی ہو گئی دیوی کا مانو کی گراؤنڈ میں ہیلپ کر دیتی اور مانو پڑھائی اور آسائنمنٹ میں دیوی کا کی ہیلپ کر دیتا ایک دن مانو اور دیوی کا تپری پر کھڑے چائے پی رہے تھے تب ہی مانو کا فون بجا فون پرتیقشا کا تھا پرتیقشا بولی مانو کیا مل سکتے ہیں میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں مانو بولا میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا ہوں دوبارہ مجھے کال مت کرنا اتنا کہہ کر مانو نے فون کاٹ دیا دیوی کا مانو کا چہرہ دیکھتی رہی پھر تھوڑی دیر بعد بولی میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں کوئی ہرٹ کرے تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے تیرا بریک اپ کب ہوا مانو بولا وہ میری گل فرنڈ نہیں تھی بس میں اسے پسند کرتا تھا اور اس نے مجھے دھوکا دیا دیوی کا چائے رکھتے ہوئے بولی کیسا دھوکا مانو بولا دراصل میرے کچھ راز ہیں جو اسے پتا چل گئے تھے اس نے آگے بڑھنے کے لیے میرا فائدہ اٹھایا تاکہ وہ ویدیش میں جا کر پڑھ سکے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں کچھ ریسرچ کے لیے اور کچھ اپنے فائدہ کے لیے دیوی کا ترنت ہی بولی تو پھر تُو اپنا فائدہ دیکھ لے کی تیرا کس میں فائدہ ہے مانو بولا مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے مجھے بس اپنے سوالوں کا جواب چاہیے کی میں جیسا بھی ہوں ویسا کیوں ہوں دیوی کا بولی اب یہ بات تو تجھے تب پتا چلے گی نا جب تُو کسی کو اپنے بارے میں بتائے گا یا ریسرچ میں ہیلپ کرے گا ایسے سپنے میں تو کوئی تجھے آ کر کچھ نہیں بتانے والا مانو نے دیوی کا کی بات سنی تو اسے سمجھ آ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے مانو ہوسٹل جانے کے لیے نکلا تب ہی پرتیقشا نے اسے ایک لوکیشن بھیج دیا اور ترنت آنے کے لیے کہا مانو نے لوکیشن دیکھی تو لوکیشن اس کے گاو کے ایک دم پاس کے ایک پرانے وشنو مندر کی تھی مانو نے سائیکل موڑی اور ترنت مندر کی اور چل دیا جب وہ وہاں پہنچا پرتیقشا نے اسے موبائل میں ایک فوٹو دکھایا تو مانو چونک گیا اس میں ایک آدمی کی فوٹو تھی جس کا برت مارک سیم ویسا ہی تھا جیسے مانو کا تھا پرتیقشا بولی تم سے ملنے سے پہلے میں فیوجن ڈینے پر کام کر رہی تھی لیکن میرا ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا کچھ سال پہلے مندر کے آس پاس کھدائی ہو رہی تھی کھدائی کی ٹائم پر ہی یہاں ایک قبر ملی لوکوں کو لگا کہ یہ کوئی نارمل قبر ہوگی لیکن جب قبر کھلی تو وہاں ایک ممی ملی لاش سالوں پرانی تھی لیکن اگدم ویسی کی ویسی ہی تھی بعد میں پراتت و وشششا گیا آئے انہوں نے بتایا کہ اس لاش کو بینہ کیمیکل کے دفنایا گیا ہے پھر بھی یہ نہ سڑی نہ ختم ہوئی انہوں نے دو تین جگہ اور کھدائی کی کچھ لاش اور ملی لیکن کسی پر بھی وہ ریسرچ نہیں کر پائے کچھ لاش قبر سے باہر نکالتے ہی مٹی ہو گئی اور ایک کو انہوں نے کیسے بھی کر کے باہر نکال لیا لیکن جس وین سے وہ ممی کو لے جا رہے تھے راستے میں وہ وین ندی میں ہی گر گئی وہ گاڑی آج تک برامت نہیں ہوئی ہے یہاں پہلے ایک گاؤں تھا گاؤں والے ڈر گئے انہوں نے مندر کو گھیر کر بند کر دیا اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا مانب اب تک بلکل شوک تھا وہ بولا تمہیں اتنا سب کچھ کیسے پتا رتک شاہ بولی میں جب تمہارا ڈی اے نے سیمپل لے کر گئی تھی تو مجھے سسٹم کا ایکسس مل گیا تھا میں نے وہاں سے کچھ پرانی فائلز کاپی کر لی تھی اور ان کے سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیا تھا مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے اس لیے میں دو دن تک گائیت رہی لیکن وہ لوگ تمہارے پیچھے آ گئے مانب بولا کیا وہ سب قبر اسی مندر میں ہے پرتک شاہ بولی کچھ تو ختم ہو گئی لیکن بعد کی کچھ سالوں تک لاش کو دفنانی کے لیے کچھ لوگوں نے چوری چھپے یہاں آنا جاری رکھا اس کے بعد پرتک شاہ نے مندر کا نقشہ مانب کے سامنے فیلا دیا اور بولی یہ دیکھو یہاں یہ مندر کا گرب گروہ ہے جہاں وشنو جی کی مورتی ہے اس کے نیچے گرون کی مورتی ہے گرون کا ایک پیر ہوا میں ہے اور ایک زمین پر ہے جو بھی قبر برامد ہوئی ہے وہ گرون کے پیر کے پاس سے برامد ہوئی ہے لیکن ایک قبر گرون کے چوچ کے پاس سے برامد ہوئی ہے وہ لاش سبھی لاشوں میں سب سے عجیب ہے مانب بولا ایسا کیا ہے عجیب کیوں پرتک شاہ بولی چلو خود چل کر دیکھتے ہیں وہ قبر یہی ہے کیونکہ باہر نکالتے ہی وہ بھی نسٹ ہو جائے گی مانب ہاتھ میں نقشہ لے کر گرون کے پاس پہنچ گیا گرون کی پرتیما کافی اوچی اور وشال تھی وشنو ان کے اوپر سوار تھے پرتک شاہ نے پھر لوکیشن مارک کیا اور مانب سے بولی دیرے دیرے یہاں کی مٹی ہٹاؤ زیادہ آواز مت کرنا کیونکہ یہاں آواز گونچتی ہے اور یہ دوابر یک کا پرانا مندیر ہے اس لیے کوئی بھی حصہ کبھی بھی ٹوٹ کر گر سکتا ہے مانب نے نکیلے پتھر سے ہاتھ سے جلدی جلدی کر کے مٹی ہٹائی سامنے ایک قبر تھی وہ قبر ایک عورت کی تھی جس کے پیچھے پنک اور سر پکشی کا تھا مانب گپ سے وہیں بیٹھ گیا اچانک اس کے برت مارک میں زور کا درد اٹھا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے تب ہی پرتکشا آگے آئی اور مانب کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا دیا اور وہ ڈی اے نے ریپورٹ دیکھتے ہی مانب کے آنکھ سے آنسک بہنے لگے اس نے روتے ہوئے پرتکشا کی اور دیکھا تو وہ بولی کیس مانب یہ قبر تمہاری ممی کی ہی ہے تمہارا ڈی اے نے ان سے میچ ہو چکا ہے آخر کیا ہے مانب کی ماں کے قبر کی کہانی کیا ہوگا مانب کا اگلا قدم کیسے نپٹے گا مانب پروفیسر سے اور ویدیشی ایجنٹ سے جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج only on pocket fm مانب نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ان کے پیر چھوے کہ پتر ہونے کے ناتے مرتیو کے بعد کے سنسکار پورے کرے اس نے دھیرے سے جھک کر ماں کے پیر چھوے اور ان کے پنک کو سہل آیا دھیرے دھیرے مانب کے برتمار کا درد بھی ختم ہوتا گیا مانب اپنی ماں کا مرت شریر اپنے سامنے دیکھ کر بہت بھاوک ہو گیا تھا اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پھر مانب نے پرتکشا کی اوڑ دیکھا اور قبر کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے زور سے گلے لگا لیا مانب بولا تھانکیو تھانکیو سو مچ پرتکشا تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھ پاتا پرتکشا نے مانب کے سیر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے آنسو پوچھ دی ہے کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد مانب آگے بولا لیکن میری ماں یہاں کب سے اور کیوں آئی ہوگی اس قبر کے پیچھے کا لوجک کیا ہوگا جبکہ ہمارے دھر میں تو مرد شریر کو اگنی دے کر انتیم سنسکار کرتے ہیں پرتکشا بولی اس بارے میں تو میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور شاید اس بارے میں ابھی کسی کو بھی پتا نہیں ہے مانب بولا یہ راز زیادہ دن تک چھیپ نہیں سکتا مجھے جلد ہی ان سب کے کارن کا پتا لگانا ہوگا پرتکشا بولی ہم ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دون نکالیں گے بس تم ابھی ان لوگوں سے بچ کر رہنا وہ پھر سے تمہارے پیچھے آئیں گے پھر مانب نے جیب سے موبائل نکال کر بھاوک ہوتے ہوئے قبر میں لیٹی اپنی ماں کی فوٹو کھیجی اور آخری بار ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کے قدم چونکر قبر کو واپس ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے تھا پھر پرتکشا مانب کو سمحالتے ہوئے اسے وہاں سے باہر لے کر چلی گئی اس گھٹنا کے بعد اپنے آپ کو سمجھا کر مانب کلاس میں من لگا کر پڑھ رہا تھا آج پروفیسر پورانی مندر اور ان کے ستھاپتی کے بارے میں پڑھا رہے تھے پروفیسر بول رہے تھے سائنس اور میت یعنی دھرم ساتھ ساتھ چلتے ہیں جہاں سائنس فیل ہو جاتا ہے وہاں کلپنا یا میت یا دھرم آ جاتا ہے جیسے جیسے ویجیان مجبوت ہوتا ہے دھرم کمزور ہو جاتا ہے ہم آرکیولوجسٹ ہیں ہمیں ایک خوجبین کرتے ہوئے بیچ کا راستہ لینا ہوگا اگر ہم دھرم پر چلیں گے تو پوری ایوڈیا میں مندر ڈھونڈتے فیریں گے اور اگر ویجیان کی مانتے تو رام جن بھومی کا ہمیں پتہ بھی نہ چلتا اس لیے ہمیں دونوں چاہیے ہم نے رامائن اور دھرم گرند کا پتہ لگا کر مندر کی جگہ پتہ لگائی اور ویجیان کے بھروسے اسے صد کیا تبھی مانو کے دماغ کی بطی جلی اس نے کلاس ختم کی اور اس نے گرون پران پڑھنا شروع کیا اور اسے پتہ چلا کہ ساپ اور گرون دونوں ہی کشپ رشی کی پتنی قدرو اور وینتا کے پتر تھے اس کا عرط یہ ہو سکتا ہے کہ اس کال میں مانو جاتی نے پکشی اور ساپ کو جن دیا تھا اور تب سے ہی اس پرجاتی کی اتپتی ہوئی تھی اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آج بھی کہیں ان کے ونشج زندہ ہے اس نے پھر من میں سوچا میں نے اپنی ماں کی جو قبر دیکھی تھی وہ اسی پرجاتی کی تھی اور کیا میں بھی اسی کا ونشج ہوں اتنا سوچنے کے بعد مانو کو اپنے وشلیشن پر شک ہونے لگا کہ کیا یہ سب سچ ہے یا مِت اس نے سوچا مجھے اس مِت کو سچ ثابت کرنا ہوگا تو ویجیاں سے ہی صد کرنا ہوگا مانو ہوسٹل کے پاس ٹپری پر بیٹھا چائے پی رہا تھا دیوی کا بھی گراؤنڈ سے لوٹتے ہوئے اسے راستے میں مل گئی تھی مانو کو چھپ چاپ دیکھ کر دیوی کا بولی کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا بارہ کیوں بجے ہوئے ہیں تمہارے چہرے پر مانو چائے کے کپ کو رکھتے ہوئے بولا بارہ نہیں بجے ہیں بس کچھ باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی دیوی کا بولی کیسی باتیں تبھی مانو کا فون بج اٹھا اس نے فون اٹھایا تو سامنے والے کی بات سن کر مانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا دیوی کا مانو کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر بولی کیا ہوا مانو سب ٹھیک ہے نا مانو نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور روڈ کی طرف آتے ہوئے دیوی کا سے بولا رگو بھئیہ مجھ سے ملنے آ رہے تھے بائک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سری رام ہسپیٹل میں ایڈ بیٹ ہے وہ وہی سے فون آیا ہے مانو نے یہ بولتے بولتے ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور گیٹ کھول کر اندر بیڑ گیا دیوی کا بھی ترند ہی مانو کے ساتھ گاڑے میں بیڑ گئی اور بولی میں بھی ساتھ چل رہی ہوں مانو نے ایک نظر دیوی کا کو دیکھا اور ڈرائیور سے بولا بھئیہ سری رام ہسپیٹل چلو جلدی سے گاڑی ایودھیا کی سڑکوں پر سرپٹ دیزی سے بھاگی جا رہی تھی اچانک مانو کی نظر گاڑی کے اندر لگے شیشے پر پڑی اسے لگا کہ اس نے اس ڈرائیور کو کہیں تو دیکھا ہے تب ہی اسے یاد آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کافی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اب گاڑی سری رام ہسپیٹل کے سامنے تھی مانو نے گاڑی روکنے کو کہا لیکن گاڑی روکنے کے بجائے زور سے داہینی طرف مڑ گئی اور مانو سیٹ پر گر گیا دیویکہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو بولی مانو لگتا ہے ہم کسی مصیبت میں فس گئے ہیں یہ راستہ تو ٹکری جنگل کی اور جاتا ہے مانو جھپٹ کر ڈرائیور پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ گاڑی میں دھواں دھواں ہو گیا مانو نے تھوڑی دیر تک خود پر کابو رکھا لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھوڑی دیر بعد مانو کو ہوش آیا تو وہ ایک سنسان جگہ پر جنگل کے بیچوں بیچ تھا آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظر دیویکہ کو ڈھونڈنے لگی لیکن جب اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تو وہ کرسی پر بندے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے دیویکہ دیویکہ چلانے لگا مانو کے چلاتی ہی آٹھ سے دس لوگوں نے اسے گھیر لیا ان میں سے ایک نکاب پوش آدمی بولا اس کو کچھ زیادہ جلدی ہوش نہیں آ گیا دوسرا آدمی بولا وہ تو اپنے کو پہلے ہی ان لوگوں نے بولا تھا کہ یہ تھوڑا ٹیڑھا ہے جلدی بے ہوش نہیں ہوئے گا تب ہی نہ مجھے ماسک واسک لگا کر اس کو بے ہوش کرنا پڑا مانو کڈنائپرز کو گھورتے ہوئے بولا دیویکہ کہاں ہے میری دوست کہاں ہے ایک کڈنائپر بولا وہ تیری دوست ہے ہمیں لگا تیری آئیٹم وغیرہ ہوگی اب اگر تُو اس کو اور خود کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو تُو اچھا بچہ بن کر ہم جو کہیں گے وہ کرتا جائے گا پہلے تُو ہمیں اپنا کھون دے گا اور پھر وہ کپڑا جو تُو چھپا کے رکھتا ہے مانو گسے میں بولا سافی مضبوطی سے بندے ہوئے تھے مانو اپنے شریر کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بولا مجھے دیویکہ سے ملنا ہے اس کے بعد ہی میں تم لوگوں کی کوئی بھی بات سنوں گا سردار نے ایک آدمی کو دیویکہ کو لانے کو بھیجا جو اب تک گاڑی میں ہی بند تھی دیویکہ جب باہر نکلی تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر چونک گئی اس نے ساتھ والے آدمی کو زور سے دھکا دیا اور بھاگ کر مانو کے پاس آنے ہی والی تھی کہ تھپڑ کی ایک تیز آواز جنگل میں گونج گئی دیویکہ زمین پر گری ہوئی تھی اور سردار اس کے بال پکڑ کر اٹھا رہا تھا وہ چلاتے ہوئے بولا زیادہ فدکنے کی کوشش کی تو یہی جنگل میں کھوت کے گاڑ دوں گا تم دونوں کو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہیں زندہ سوپو یا مردہ دیویکہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مانو کے نتنے فڑکنے لگے اس کے برت مارک میں زور کر دھرد ہوا تب ہی اچانک ایک باز کی آواز آئی مانو نے اپنا پیر گسے میں زمین پر مارا اور اگلے ہی پل مانو کرسی کے ساتھ ہوا میں اڑ گیا کرسی چکنا چور ہو چکی تھی اور سردار مانو کے پیروں کے پاس پڑا ہوا تھا مانو نے جلدی سے اپنے شریر سے بندی رسیاں ہٹائیں اور دیویکہ کو ہاتھ کا سہارہ دے کر اٹھایا دیویکہ بولی تم ایسے سوپرمان کی طرح اڑ کیسے سکتے ہو مانو نے دیویکہ کو اپنے پیچھے کیا اور بولا ابھی تو تم نے میرا اڑنا دیکھا ہے اب ان کا اڑنا دیکھو اتنا کہہ کر مانو نے کڈنے پرس پر حملہ کر دیا مانو پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا وہ سب کی ہڈی پسلیاں توڑتا جا رہا تھا پورا جنگل چیخ پکار اور کراہوں سے بھر چکا تھا دیویکہ نے آج تک مانو کو کبھی بھی اتنے گسے میں نہیں دیکھا تھا مانو گنڈوں کو پیٹتا جا رہا تھا اور چلاتا جا رہا تھا تم لوگوں کی اتنی حمد کہ میرے دوست کو ہاتھ لگاؤ گے میں تم میں سے ایک ایک کے ہاتھ کھیچ کے اکھار دوں گا آج تاکہ تم دوبارہ کسی لڑکی پر ہاتھ نہ اٹھا سکو مانو کا ایسا خطرناک روپ دیکھ کر ایک پل کو دیویکہ بھی ڈر گئی تھی دیویکہ بھاگ کر مانو کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر بولی جانے دو مانو جانے دو وہ مر جائے گا پلیس میرے کہنے سے جانے دو اسے مانو نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں ہی روک لیا اور زور کی لات سردار کے سینے پر مار دی پھر مانو دیویکہ کے گال پر بنے انگلیوں کے نشان دیکھ رہا تھا کہ تب ہی اسے احساس ہوا کی کوئی اس کے پیچھے ہے مانو دیزی سے پیچھے پلٹا تو ہاتھ میں ایک گن لیے کالے کپڑے میں ایک آدمی کھڑا تھا اماوس کی رات میں بھی مانو اندھیرے میں ساف دیکھ پا رہا تھا نکا پوش مانو کے اوپر فائر کرنے ہی والا تھا کہ ایک باز کی چیخ زور سے گونجی اور اس باز نے نکا پوش پر حملہ کر دیا مانو نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بائیں اور جمپ لگائی اور کڈنے پرس کا چاکو اٹھا کر نکا پوش پر وار کر دیا مانو کو امید نہیں تھی کہ اس کا نشانہ اتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے نکا پوش آدمی ابھی بھی کراہ رہا تھا مانو اس کے پاس گیا اس نے جلدی سے سامنے والے آدمی کا ماسک اتارا تو مانو کے پیر کانپ گئے سامنے مر رہا آدمی کوئی اور نہیں پروفیسر وشویش تھے مانو نے پروفیسر کو باہوں میں اٹھایا اور بولا سر آپ اور یہ لوگ کون ہیں مجھے آپ کے سچ کو پتہ لگانے کے لیے آپ کو زندہ رکھنا ہوگا میں آپ کو جلدی سے ہسپیٹال لے کر چلتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اتنا کہہ کر مانو نے اپنے قبر والا کپڑا پروفیسر وشویش کے گھاو پر لگا دیا اور خون بہنا بند ہو گیا مانو نے دیوکا کی اور دیکھا اور بولا دیوکا کیا تم ڈرائیو کر لیتی ہو اور جواب میں دیوکا نے نامے سر ہلا دیا مانو جیسے ہی پاس کھڑی بائک کی اور بڑھا اسے احساس ہوا کہ جیسے جھاڑیوں میں کوئی اور بھی ہے مانو پیچھے پلٹا ہی تھا کہ جھاڑیوں میں سے گولی چلنے کی آواز آئی اور ایک کے بعد ایک چار گولیاں سیدھی جا کر پروفیسر کے سینے میں سما گئی مانو نے جھاڑیوں سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی تو وہ اس کے پیچھے جانے لگا لیکن دیوکا نے اسے روک لیا وہ بولی نہیں مانو اسے جانے دو وہاں مات جاؤ وہاں پتہ نہیں کون اور کتنے لوگ ہوں چلو یہاں سے جلدی نکلتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے مانو پھر پروفیسر کی پلس ریٹ چیک کرتے ہوئے بولی پروفیسر is dead مانو پروفیسر کے بارڈی کے پاس گیا اس نے جلدی سے ان کا موبائل اور اپنا کپڑا اٹھایا اور اپنے جیب میں رکھ لیا دیوکا بولی لیکن پروفیسر تم کو کیوں مارنا چاہتے تھے مانو نے پاس میں پڑی گن اٹھائی اور دیوکا کو دکھاتے ہوئے بولا یہ مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے بس بےہوش کرنا چاہتے تھے یہ بےہوش کرنے والی گن ہے کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ پروفیسر اپنا موں کھولے یہ گیم ہماری سمجھ سے بھی بہت گہرا ہے مجھے سمجھی نہیں آرہا کس پر بھروسہ کروں کس پر نہیں اتنا کہہ کر مانو نے گن اٹھا کر جنگل میں فینک دیا اور بائک لے کر گھر کی اور چل دیا راستے میں ہی مانو کا موبائل پھر سے بجا اس نے دیکھا تو بھگوٹی جی کا فون تھا وہ بولے سوری مانو تم کو اتنی رات کو ڈیشٹرپ کر رہا ہوں لیکن تم شریرام ہسپیٹال آ سکتے ہو کیا مانو بولا کیوں کوئی ضروری کام ہے کیا بھگوٹی جی بولے تمہارے لیے یہاں کچھ ہے پولیس والوں کو ایک آدمی ملا ہے جو تھوڑا عجیب ہے مجھے لگتا ہے تم کو آ کر اس سے ملنا چاہیے پھر مانو نے کچھ سوچ کر ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھ دیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائے یا نہ جائے تب ہی دیوی کا بولی شریرام ہسپیٹال تو سیف ہے اور اب تمہارے پاس بائک بھی ہے مجھے لگتا ہمیں چلنا چاہیے مانو نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ بائک پر بیٹھنے جا رہا تھا کہ اس کے سینے میں درد ہونا شروع ہوا دیوی کا بولی رکو تم پیچھے بیٹھو میں بائک چلاتی ہوں مانو دیوی کا کے پیٹ پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا ایسا درد اسے پچھلی بار تب محسوس ہوا تھا جب اس نے اپنی ماں کے قبر کو دکھا تھا پھر کچھ دیر بعد جب مانو ہسپیٹل پہنچا تو سامنے ہی کوئی لفڑا ہوا ہے کیا بھگوٹی جی بولے یہ ساری سیکیورٹی اس آدمی کے لیے ہے جو ہمیں ملا ہے ابھی تھوڑی دیر میں تم لوگ خود بھی سمجھ جاؤ گے بھگوٹی جی مانو اور دیوی کا کو لے کر ایک وارڈ کے باہر پہنچے پولیس والوں نے ان کی بقایتہ تلاشی لی سب کے موبائل فون لے لیے اور بھگوٹی کے پہچان پر اندر جانے کی انمتی دے دی مانو جیسے ہی اندر پہنچا اسے اپنے سینے میں عجیب سی بیچینی محسوس ہوئی مانو کی نظر جب بیٹ پر پڑے آدمی پر پڑی تو مانو چونک گیا اس کے سینے پر بھی سم وہی برت مارک تھا جیسا مانو کے سینے پر تھا مانو نے دھیرے سے اس کے سینے پر ہاتھ لگایا تو وہ مانو کی اور پلٹ گیا کچھ سیکنڈ مانو کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ بیٹ سے لڑک کر مانو کے پیرو پر آگیرا اور بولا آخر کار تم مجھے مل ہی گئے آخر کون ہے یہ برت مارک والا آدمی اور کیا رشتہ ہے اس کا مانو سے کیا مانو اپنے پریوار کے اسطیتو کے رہسیے کو سلجھا پائے گا یا آئے گی سر پر کوئی نئی مصیبت کیا مانو پروفیسر وشویش کے قاتل کو پکڑ پائے گا آخر کیا ہے اس برت مارک کا راز جو آ رہا ہے بار بار سامنے کیسے بڑھا پائے گا مانو اپنی شکتیوں کو جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج صرف اور صرف پوکٹ ایف ایم پر مانو دیویکہ کے ساتھ ہسپیٹل پہنچا تو بھگوٹی جی اسے ایک آدمی کے پاس لے آئے مانو نے اس آدمی کو بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا مانو نے جیسے ہی آدمی کو ہاتھ لگایا وہ پلٹا اور کچھ پل مانو کو ایک ٹک دیکھنے کے بعد بستر سے نیچے آگیرا مانو نے جلدی سے آدمی کو اٹھایا اور واپس بستر پر لٹا دیا بگل میں کھڑے ڈاکٹر نے جب یہ سب دیکھا تو انہیں ڈاٹتے ہوئے کہا آپ لوگ پاگل ہیں کیا یہ کیا کر رہے ہیں مریض کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو بات کرنی ہے تو سلی کے سکھیجئے مانو ڈاکٹر کو بول نہیں والا تھا اور ڈاکٹر آدمی کے ہاتھ میں لگے ویگو کو ٹھیک کر کے واپس کیبن سے باہر چلے گئے مانو نے اس بار ٹھیک سے آدمی کے شریر کو دیکھا تو اس کے شریر پر برت مارک کے ساتھ ساتھ کئی جگہ چوٹ اور جلے کے نشان بھی تھے آدمی کے شریر کا اوپری حصہ کافی جلا ہوا تھا بھگواتی جی ایک آن دیکھ کر مانو سے بولے مانو اس سے بات کرنے کی کوشش کرو دیکھو یہ تم سے بات کرتا ہے کیا کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس نے بات نہیں کی پھر بھگواتی جی میں اس کے بغل میں رکھے کوپی اور پین کی اور اشارہ کر کے آگے بولے ہم نے اسے کوپی پین بھی دیا تھا کہ اگر بول نہ پائے تو لکھ دے اپنی بھاشا میں ہی لکھ دے لیکن یہ جب سے آیا ہوا ہے چپچا پڑا ہوا ہے مانو بولا اپنی بھاشا اس کی بھاشا الگ ہے کیا بھگواتی جی بولے اس کی شریر کے نشان اور اس کے یہ برت مارک ٹریبل ایریا کے ہیں جنجاتی شیطر والے جو جنگل میں رہتے ہیں ان کا بولی بھاشا گیان ٹیلنٹ سب الگ ہوتا ہے مانو کے من میں تھا کہ وہ بھگواتی جی سے نشان کے بارے میں اور بات کرے لیکن ابھی اس کا پورا دھیان اس آدمی کے اوپر تھا مانو بیٹ کی قریب آیا اور آدمی کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا دھیرے سے آدمی نے اپنا دوسرا ہاتھ مانو کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا بھگواتی جی بولے مانو یہ تم پر وشواس کرتا ہے تم اسے آگے کی بات کرو مانو آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تمہارا نام کیا ہے وہ آدمی بولا سمپرتی بھگواتی جی نے تورنت کاغاز اٹھایا اور یہ نوٹ کر لیا سمپرتی نے ایک تیک ہی نظر بھگواتی جی کی اور ڈالی لیکن ان کا پورا دھیان لکھنے کی اور تھا پھر مانو نے سمپرتی سے پوچھا سمپرتی تم کو یہ چوٹ کیسے لگی اور تم کہاں رہتے ہو سمپرتی نے دھیرے سے ایک نظر بھگواتی جی کی اور ڈالی اور دھیمی آواز میں بولا کاغاز بھگواتی جی نے کاغاز شب سنتے ہی تورنت کوپی پین مانو کی اور بڑھا دیا اور مانو نے اسے سمپرتی کو دے دیا ڈیوی کا وہیں چپ چاپ ایک کونے میں سٹول پر بیٹی سب کچھ دیکھ رہی تھی سمپرتی نے ہاتھ میں بک لیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے نام والا پنہ فار دیا اور دھیرے دھیرے کوپی پر پین سے کچھ لکھنے لگا بھگواتی جی بیٹ کے پاس آئے لیکن ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمپرتی کیا کر رہا ہے مانو نے دھیان سے کوپی کی طرف دیکھا تو سمپرتی کوئی آکریتی بنا رہا تھا جب آکریتی پوری ہوئی تو مانو کا دماغ ہل گیا مانو کو یاد آ گیا کہ یہ وہی کھیل ہے جو اس کے گرو جی اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اس میں ایک آدمی آکریتی بناتا ہے اور کچھ ہنٹ چھوڑتا ہے دوسرا اسے ڈی کوڈ کر کے پھر سے اس آکریتی کا واقع بناتا ہے یہ ایک پرکار کا پراشین کوڈ ڈی کوڈ ہے سمپرتی سے ملنے سے پہلے مانو کو یہی لگتا تھا کہ یہ کھیل ہی ہے لیکن اب اسے احساس ہو چلا تھا کہ یہ صرف کھیل نہیں ایک پرکار کی کوٹ بھاشا ہے سمپرتی نے کوٹ بھاشا میں جو سب سے پہلے لکھا تھا وہ یہ تھا یہ بات ہمارے اور تمہارے بیچ میں ہی رہنے چاہیے مجھے یہاں پر کسی پر بھروسہ نہیں ہے مانو بولا تم چنتہ مت کرو مجھ پر بھروسہ رکھو پھر مانو بھگواتی جی اور دیوگا کی اور دیکھتے ہوئے بولا یہ سب میرے اپنے ہیں تم ان پر بھروسہ کر سکتے ہو سمپرتی کے چہرے پر ایک تیک ہی مسکان آ گئی اس نے کوٹ بھاشا میں لکھا جب اپنے ہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں ساجش کرتے ہیں تو باہری لوگوں پر کیا ہی بھروسہ کرنا اس کے بعد سمپرتی نے مانو کو بتایا کہ وہ جنگل کا رہنے والا ہے جنگل میں شکتیوں طاقت اور پوروجوں کے حساب سے کئی سارے دل ہیں وہ گرونڈ دل کا سردار ہے آج کل اس کے اور باقیوں کے دل کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے اور اس لڑائی میں گرونڈ دل کا کافی نقصان ہو گیا ہے کچھ لوگوں نے باہری لوگوں کا ساتھ لے کر جنگل اور گرونڈ دل دونوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے یہ جان کر مانو بولا کون لوگ وہ باہری لوگ کون ہیں سمپرتی نے کوٹ بھاشا میں لکھا یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں لیکن وہ لوگ جنگل کو اور سب سے پرانے دل کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم لوگ گرونڈ دل کے ونشج ہیں اور یوگوں سے وہاں رہ رہے ہیں اب ہماری شکتیاں کمزور ہو رہی ہیں ان کے آگے ہم کمزور ہو گئے ہیں سمپرتی کی بات سنتے ہی مانو کو سمجھ میں آ گیا کہ مانو کا سمجھ بھی اسی دل سے ہے اس کے ماتا یا پتا ضرور اسی دل کے رہے ہوں گے مانو اپنی ماں کے بارے میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ تب ہی دروازہ کھلا اور ایک آدمی نے اندر جھانک کر پوچھا کچھ بولا یہ بھگوٹی جی بولے ارے تھوڑا دھہری رکھیے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو پھر مانو کی اوڑ دیکھ کر بولے ریسرچ کی لیے آئے ہیں سرکار کی طرف سے تم آ گیا کر ان سے بات کرو سمپرتی کو سمجھ آ گیا کہ اگر وہ یہاں سے بچ بھی گیا تو یہ لوگ اسے اپنے گھر نہیں جانے دیں گے بلکہ اسے روک کر اسے پوچھتاچ کریں گے اور راز اگلوانے کی کوشش کریں گے اس نے جلدی سے کاغج پر کچھ لکھنا شروع کیا کچھ نئے ڈیزائن جو کہ مانو کو بھی بلکل سمجھ نہیں آ رہے تھے اسے دیکھ کر مانو بولا مجھے یہ بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمپرتی لکھتے لکھتے ہی بولا دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گے ہماری اب امید بس تم ہی ہو سمپرتی کے اور دیکھ کر بولا یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں اکیلا ہوں اگر مجھے تم لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو میرے لوگ آگر تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے جب تک بھگوٹی جی کچھ بولتے دروازہ پھر سے کھلا ایک آدمی اندر جھانکتے وے بولا سمپرتی کو بات سمجھ میں نہیں آئی ایک کے بعد ایک دو تین لوگوں کو کیمرے کے ساتھ اچانک اندر آتے دیکھ اس کا گصہ اور اجنبیپن اور بڑھ گیا اس نے باہر کی اور دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر سٹیل کے دیوار کی اور آ گیا پورا کمرہ اوم گروڑا این مہا کے آواز سے گونج گیا مانو نے دیکھا کہ سمپرتی کے ہاتھ میں ایک آگ کا گولہ بن گیا ہے پھر اس نے زور کا مکہ دیوار پر مارا اور دیوار میں ایک بڑا سا چھید ہو گیا جب تک کسی کو سمپرتی کا اگلا قدم سمجھ میں آتا سمپرتی چت سے کوت گیا مانو بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ سمپرتی نے پکشیوں کے جیسے ہوا میں فڑھڑانے کی کوشش کی لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور وہ زمین پر گر کر مر گیا مانو نے بھیڑ اور ادھر ادھر کی آپا دھاپی میں جلدی سے گاغس کو چھپا لیا اور بھگواتی جی کو وہیں چھوڑ کے باہر نکلا آیا دیوی کا بولی اب وہ لوگ اس کا کیا کریں گے مانو سر پر ہاتھ رکھتے وے بولا پوشٹ مارٹم کر کے جتنی جانکاری نکال پائیں گے شاید نکالنے کی کوشش کریں گے دیوی کا بولی تمہیں کچھ پتا چلا کچھ خاص اس نے بتایا تمہیں مانو بولا نہیں وہ بس بات کر رہا تھا اور پیر یہ لوگ بیچ میں آگئے وہ پینک ہو گیا اور تم نے تو دیکھا نا کہ وہ کتنی گسے میں یہاں سے بھاگا ہے دیوی کا بولی اور وہ کاغس مانو نے شرٹ کے اندر رکھے اٹھارہ پنوں کی اور رشارہ کیا اور بولا سمجھ میں نہیں آرہ کی اس نے کیا لکھا ہے ڈی کوڈ کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے دیوی کا بولی مانو ناراض ہوتے ہوئے بولا تم پاگل ہو گئی ہو کیا ایسے ٹائم پر بھلا کوئی ایسی سنسکار کر دیں بھگوتی جی بولے پوش مارٹم تو بیٹا ہو کر رہے گا سرکار ہی کام ہو گیا اب تو پھر مانو بولا لیکن آپ مجھے ملنے کیوں بلائی جبکہ آپ پاس پہلے سے بہت سارے جانکار لوگ ہوں گے بھگوتی جی بولے ہاں لیکن یہ رہیسی میں تھا اور پھر تم بھی کام بھر کے جانکار ہو تو میں ایک بار سوچا تم سے بات کر لوں مانو بولا کیا آپ کپڑے والے رہیسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھگوتی جی نے مسکراتے ہوئے مانو کے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولے میں اس کپڑے کے بارے میں اور اس برت مار کے بارے میں بات کر رہا ہوں مانو چھوکتے ہوئے بولا اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتا بھگوتی جی ہستے ہوئے بولے کیا تم سمجھے کپڑے کے بارے میں بتایا تھا پھر آگے بولے سمجھ آنے تو سب آرام سے بتاؤں گا ابھی یہ جگہ صحیح نہیں ہے مانو بات کرتے کرتے ہی سیڑھیوں کے پاس آگیا اور بولا سر کیا آپ مجھے صرف ایک بار سمپرتی کی لاش کو اکیلے میں دیکھنے دے سکتے ہیں پھر بھگوتی جی مانو کو لے لاش کے پاس آگئے مانو نے ایک نظر بھگوتی جی پر ڈالی اور ان کے جاتے ہی وہ جلدی سے سمپرتی کے کپڑے میں کچھ جھوڑنے لگا مانو کا شک ایک دم صحی نکلا اس نے جیسا ہی سمپرتی کے سینے پر ہاتھ لگا تو وہ کپڑا اسے ملا جیسا کپڑے کا ٹکڑا مانو کے پاس تھا مانو نے جلدی سے ٹکڑے کو جیب میں رکھا اور باہر نکل کر رونے کا ناٹک کرتے واش روم میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد مانو باہر آیا تو بھگواتی جی باہر ہی کھڑے تھے انہوں نے مانو کو دکھی دیکھا تو بولے کیا ہوا سب ٹھیک ہے تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو مانو بولا کچھ نہیں سر پتا جی کی آد آگئی وہ بھی بھی بھگواتی کی بولے کیا ہوا مانو سب ٹھیک ہے نا مانو بولا ایکچولی سر کئی بار آدمی کا گیان ہی اس کا شتر بن جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک حملہ ہوا پروفیسر وشویش بھی اس میں شامل تھے وہ کن لوگوں کے ساتھ تھے مجھے یہ تو نہیں پتا سر آرام سے آپ بھی ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ اپنا خیال رکھئے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے بھگواتی جی خود کو سنبھالتے ہوئے بولے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے وہ میرا خود اچھا دوست تھا لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا اس کے آگے پیچھے ہی گھوم رہے تھے مانو پھر بھگواتی سے بولا سر آپ اندر جائیے اور جتنا ہو سکے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہیے گا پھر دیوکہ کی اور دیکھ کر بولا موسم بگڑ رہا ہے مجھے یہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے انہی آدمیوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو دیوکہ سے بولا یہ میرا موبائل لو اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں بہت دیر تک واپس نہ آؤ تو راگو بھائی کو فون کر دینا دیوکہ بولی لیکن تم جا کہا رہے ہو مانو سیڑھیوں سے اترتے بولا جا بولا لیکن میں انہیں وہ کاغذ کیوں دوں سمپرتی نے کیون مجھ سے بات کی اس نے مجھ پر وشواش جت آیا تب مانو چونکتے ہوئے بولا ایک منٹ تم کو کیسے پتا کہ یہ لوگ اس کاغذ کیلئے آئے ہیں دیوکہ مانو کا ہاتھ چھوڑ کر وہیں سیڑیوں پر کھڑی ہو گئی مانو کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تب ہی وہ آٹھ سے دس آدمی جن سے مانو بھاگ رہا تھا وہ سب دیوکہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر دیوکہ کے پاس آیا اور بولا آگی کوئی اور مصیبت کیسے پتا چلا بھگواتی جی کو مانو کے برت مار کا راز کیا مانو سلجھ پائے گا ان سب کڑیوں کو جاننے کے لیے سنتے رہیے بکشی راج صرف اور صرف پوکٹ ایف پر مانو کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ سبھی آدمی دیوکا کے ساتھ ہیں مانو نے چوکتے ہوئے دیوکا کی اور دیکھا اور بولا دیوکا یہ لوگ کون ہیں اور یہ تم کو میم کیوں بول رہا ہے دیوکا نے آدمی کو پیچھے رکھنے کا اشارہ کیا اور خود مانو کے پاس آگئی اور بولی دیکھو مانو بات بہت لمبی ہے لیکن میں تم کو شورٹ میں بتاتی ہوں مہنت نیرنجن کے ایک گرو کے بھائی تھے کچھ مطبید ہونے کے بعد وہ نیرنجن جی سے الگ ہو گئے جب تم مہنت جی کو ملے تو تمہارے اندر کچھ الگ کوالیٹی تھی بد قسمتی سے مہنت جی زیادہ نہیں جی پائے اور اپنے جانے سے پہلے ہی تمہاری سیکیورٹی اور دیکھ بھال کے ذمہ داری انہوں نے اپنے گرو بھائی چرانتن جی کو سونپ تھی جب تک تمہارا راز نہیں کھلا تھا تم گاؤں میں سرکشت تھے لیکن اب جب گاؤں والے تمہارے کالیج والے اور آدھی بھائسی بھی تمہارے بارے میں جانتے ہیں تو ایسے میں تمہاری جان کو زیادہ خطرہ ہے لیکن تم کون ہو اور میں چرانتن کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں میں نے تو پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا دیویگا بولی یہ نام تم نے کبھی اس لیے نہیں سنا کیونکہ چرانتن جی کبھی تمہارے سامنے یا آس پاس بھی نہیں آئے انہیں ڈر تھا کہ ان کی وجہ سے لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں اور انہوں نے سوچا تھا کہ جب تک تم 18 سال کے نہ ہو جاؤ تم سے بھیدیش میں بھیجی تھی ہمیں انپوٹ ملا کہ ایوڈیا میں ایک لڑکا ہے جس کے ڈی اے بہت خاص ہیں ریسرچ اور تمہاری سیکیورٹی کے لیے خوفیہ ویبھاگ کی اور سے مجھے یہاں پلانٹ کیا گیا تھا دیویگا کی بات سن کر مانف سیڑھیوں پر پیٹھ گیا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دیویگا اس کی دوست نہیں بلکہ ایک چاسوس تھی دیویگا مانف کے پاس آئی اور بگل میں بیٹھ کر مانف کے گندے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی میں جانتی ہوں مانف تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے تم کو لگ رہا آگا کہ تمہارے ساتھ کیا چاہتی اس دنیا سے آنے والے خطرے کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور پھر تمہاری وہ پیپر بیکار ہے کیونکہ تم اسے کبھی نہیں پڑ پاؤگے مانف دیرے سے مسکر آیا اور کھڑکی کے پاس آ کر باہر جھانکتے بے بولا اور اگر میں یہ پیپرز نہ دوں تو تم مجھے جیل بھیج ایکسپلین کرنا پڑے گا مانف نے آدمیوں کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھا تو دیوکہ سے بولا اے ایک منٹ مس جاسوس تم کو یاد ہے سمپریتی نے مرنے سے پہلے کیا کیا تھا دیوی کا پلٹی اور بولی ہاں وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا ایک منتر بولا اور پھر مانف کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر دیوی کا چلا کر آدمیوں سے بولی جلدی سے پکڑو اسے جب تک کوئی مانف کے پاس بھی آ پاتا اوم گروڑائے نمہ بول کر مانف کھڑکی سے کود گیا دیوی کا اور اس کے ساتھی بھاگ کر روڈ پر آئے لیکن مانف کا کہیں کوئی نام نشان نہیں تھا تھوڑی دیر بعد مانف کا فون بجا اسے لگا فون دیوی کا ہوگا لیکن فون پرتیق شا کا تھا مانف نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہسپیٹل سے میسیج کیا تھا فون اٹھاتے ہی مانف بولا میں نے تم کو ایک فوٹو بھیجی تھی وہ ایک ٹائپ کی لینگویج ہے تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو پرتیق شا بولی زیادہ تُو نہیں جانتی ہوں لیکن یہ کبیلائی بھاشا ہے آدی باسی لوگ یوز کرتے ہیں مانف بولا کیا تم ایسے کسی کو جانتی ہو جو اسے پڑ سکے پرتیق شا بولی اس بھاشا کو دیکوڈ کرنے والا آدمی کومن مین نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس کچھ sources ہیں جو تھوڑی بہت help کر سکتے ہیں مانف پرتیق شا کی بات سن رہا تھا کہ تب ہی اس کی نظر سامنے کھڑے 8 سے 10 لوگوں پر پڑی اس نے ترنت فون جیب میں رکھ لیا مانف کچھ پل کے لیے ایک دم چپ چاپ کھڑا رہا پھر کچھ سوچنے کے بات بولا لیکن میری ایک شرط ہے دیوکہ بولی کیسی شرط مانف بولا شرط یہ کہ تم decode کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے ساری ڈیٹیلز بتاؤگی دیوکہ نے یہ سن کر ہاں میں سر ہلا دیا مانف دیوکہ کو لے کر واپس ہسپٹل میں گیا اور پیپر کو نکالنے کے لیے واشروم میں گھوس گیا جہاں اس نے پیپرز اور وہ کپڑا چھپا رکھے تھے مانف نے جلدی سے پیپر کو کپڑے پر رکھا اور پین سے کپڑے پیچھے ہی اس کی نکل بنالی مانف نے کپڑے پر نکل بنانے کے بعد سمپرتی کے لکھے کچھ پنیوں کو موڑا اور فلش کر دیا مانف خود سے ہی بولا میس دیوکہ تم کو پیپرز چاہیے تھے نا لو پیپرز مانف اس وقت کسی پر بھروسا نہیں کار پا رہا تھا وہ دیوکہ کو کسی بھی حالت میں سارے پیپرز نہیں دینا چاہتا تھا مانف نے کپڑے کو شرٹ کے اندر چھپایا اور باہر نکل کر پیپرز دیوکہ کو دے کر ہسٹل چلا گیا سمپرتی کے برث مارک ماں کی قبر نیرنجن گرو جی کے سمادھی کے پاس ملی لاش کرموزوم کا دو ٹائپ کا ہونا بہت کچھ مانف کے سامنے تھا لیکن چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سمپرتی سے ملنے کے بعد یہ تو سمجھ میں آ چکا تھا کہ مانف آدی واسی دنیا سے ہے لیکن وہ یہاں کیسے آیا کیوں آیا اور باقی راز ابھی اس کے لیے راز ہی تھے مانف سوچ ہی رہا تھا کہ تب پرتیق شاید اس سے تمہاری کچھ ہلپ ہو پائے مانف نے ترنت پرتیق شاید کال کیا اور بولا میں ابھی کیا آتا ہوں تم ہوسٹل کے گیٹ پر مجھے ملو تھوڑی دیر میں مانف پرتیق اپنی موبائل کی سکرین مانف کو دکھاتے وے بولی اس فوٹو کی ڈیٹیل نکالنے مجھے یہ پتھر ملا اس پتھر پر سیم ایسے ہی نشان بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو اس نشان کا مطلب ہے خطرہ اور یہ نشان اس فوٹو میں بھی تھا جو تم نے بھیجی تھی اپنے سینے کے پاس رکھی کپڑے کو نکالا اور پرتیقشا سے بولا تم ابھی تم ابھی بس ایک سائن پتہ کر پائی ہو جبکہ ابھی اتنا اور پتہ کرنا ہے پرتیقشا نے ایک نظر کپڑے کی اور دیکھا اور بولی کپڑا تو سیدھا کرو پھر کچھ سوچتے ہوئے آگے بولی ایک منٹ ایک منٹ واپس اُلٹا کرنا مانو نے جب کپڑے کو اُلٹا کیا تو پرتیقشا کی آنکھیں چمک گئی اور بولی تم کو جس نے بھی یہ میسیج دیا ہے وہ بہت چالاک رہا ہوگا اس نے ایک شب سیدھا اور دوسرا شب اُلٹا لکھا ہے یہ دیکھو اُلٹا دیکھنے پر شب سیدھا بن رہا ہے مانو خوش ہوتے ہوئے بولا تو کیا اب تم اسے ڈیکوٹ کر سکتی ہو پرتیقشا بولی میں پورا تو نہیں کر سکتی ہوں لیکن ہاں کچھ باتیں میں پتا کر سکتی ہوں تب ہی اچانک مانو کا فون بجا مانو نے جب چیک کیا تو فون راگاو کا تھا فون دیکھ کر مانو چونک گیا اور خود سے ہی بولا اتنی دیر رات بھائیہ کیوں فون کر رہے ہیں کہیں دیویکہ نے کچھ بتا تو نہیں دیا نہیں اس سے تو میری ڈیل ہوئی تھی لیکن ڈڑھتے ڈڑھتے مانو نے فون اٹھا لیا فون اٹھاتے ہی راگاو بولا ہلو مانو سواری بھائی تم کو اتنی رات میں ریسٹ اپ کر رہا ہوں تم کو یاد ہے نا میں نے اپنی گل فرنڈ چنچل کے بارے میں بتایا تھا مانو بولا ہاں مجھے یاد ہے آپ نے فوٹو بھی دکھائی تھی لیکن ہوا کیا ہے سب ٹھیک ہے نا راگاو گھبراتے ہوئے بولا وہ آیودھیا جا رہی تھی لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کا مجھے پہنچنے میں ٹائم لگے گا تب تک تم پلیس ہسپٹل میں جا کر دیکھ لو مانو نے فون رکھا اور پرتکشا سے بولا سوری لیکن مجھے جانا پڑے گا امرجنسی ہے تم ایک کام کرو اس کی فوٹو کھیچ لو اور جیسے ہی تم کو کچھ پتا چلے مجھے پتا دینا اتنا کہہ کر مانو تیزی سے ہسپٹل کی اور نکل گیا تین دن بیچ چکے تھے لیکن چنچل کو ہوش نہیں آیا تھا ڈاکٹر نے اسے کومہ میں گھوشت کر دیا تھا رو رو کر راگف کا حال بے حال تھا پریوار کو سمالنے میں مانو اتنا ویست تھا کہ اسے سمپرتی کے میسیج کے بارے میں دھیان ہی نہیں رہا مانو راگف کے ساتھ ہسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا فون بجا فون پرتکشا کا تھا پرتکشا بولی مانو میں نے میسیج کو ڈیکوڈ کر لیا ہے وہ خطرے میں ہے پرتکشا کی یہ بات سن کر مانو بولا کون کون لوگ خطرے میں ہیں پرتکشا بولی میں ساری بات فون پر نہیں بتا سکتی ہوں تو ملو گر چوک پر ساری بات بتاتی ہوں مانو نے فون رکھا اور راگف سے بولا بھئیہ وہ مجھے ایک ضروری کام سے ایک دوست کے پاس جانا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں راگف بولا ٹھیک ہے جاؤ لیکن جلدی لوٹ کر آنا کیونکہ میں بھی اپنے بوس سے ملنے جا رہا ہوں پیسے کے بارے میں بات کرنی تھی پھر مانو جلدی آنے کی بات بول کر ہسپیٹل سے سیدھا پرتکشا کے پاس چلا گیا مانو کو دیکھ کر پرتکشا بھاگی ہوئی آئی اس کی ہڑ بڑاٹ دیکھ کر مانو بولا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا ایسا کیا پڑھ لیا تم نے پرتکشا خود کو شانت رکھتے ہوئے بولی اس بات کا تو تم کو پہلے سے ہی اندازہ رہا ہوگا کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو اور تم اپنی ماں کا مرے میسیج کو تو ڈیکوڈ نہیں کر پائی ہوں لیکن جتنا میں ڈیکوڈ کر پائی ہوں اس کے حساب سے سمپرتی نام کا ایک آدمی جو اپنے دل کا سردار تھا تم کو تمہارے اٹھاروے جن دن کے پہلے لے جانے کے لیے آیا تھا مانو بولا اٹھاروے جن دن سے پہلے لینے آیا تھا اور کہاں پرتکشا بولی کیوں کا جواب تو اس میں نہیں تھا اور رہا بھی ہوگا تو مجھے پتا نہیں چلا لیکن جس دن تم اٹھارا سال کے ہوگے وہ پورنی اما میں گرہن کی رات ہوگی اس دن تمہیں کسی خاص جگہ پر پہنچنا ہے اب وہ جگہ کہاں ہے یہ میں ڈیکوڈ نہیں کر پائی ہوں مانو بولا دیوی کا بھی مجھ سے اٹھاروے جن دن کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی لیکن اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی پھر پرتکشا سے بولا کیا تم آگے کی چیزوں کو بھی پڑھ سکتی ہو پرتکشا بولی سوری مانو لیکن جہاں دو نشان ایک جیسے ملتے ہیں اس کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے لیکن جن کا یوز ایک بار ہوا ہو ان کا نہیں کیا جا سکتا مانو نے پرتکشا کو ڈیکوڈ بولا تب ہی دیوی کا کی کال آ گئی فون اٹھاتے ہی دیوی کا بولی مانو تمہارے لیے دو خبر ہیں ایک اچھی ایک بری اچھی یہ ہے کہ میسیج ڈیکوڈ ہو گیا ہے اور بری بات یہ تمہارے بھائی کے بارے میں ہے مانو بولا بھائی کے بارے میں کیا وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ہی تھے اپنے باس کیا جانے والے تھے دیوی کا بولی ہاں باس کے یہاں ہی گئے تھے لیکن باس نے پیسے دینے سے منع کیا تو راگاو نے اسے پیٹ کر اسے دس لاکھ روپے لے لیے اور اب وہ گائب ہے دیوی کا کی بات سن کر مانو کے پیر کام گئے اس کے سامنے راگاو کا چہرہ گھوم گیا وہ بولا راگاو بھیا ایسا نہیں کر سکتے تمہیں ضرور کوئی گلت فہمی ہوئی ہوگی دیوی کا بولی نیوز ایک دم کنفرم ہے لیکن چتہ مت کرو وہ پیسے بلیک مانی کے تھے اس پر باس کوئی کمپلین نہیں کرے گا اور میں نے تمہارے بھائی کا نمبر سرولینس کے لیے بھیجا ہے لیکن اس میں تھوڑا تو ٹائم لگے گا تم ہسپیٹل پہنچو میں تم کو وہیں ملتی ہوں مانو کو اس حالت میں دیکھ کر پرتیقشاہ بھی اس کے ساتھ ہسپیٹل چلی گئی مانو کاؤنٹر کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ریسپشنیس نے مانو کو آواز دیا اور ایک لفافہ اسے پکڑا دیا مانو نے جب وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر راگاو کا ایٹیم کارڈ اور ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں راگاو نے بتایا تھا کہ اس نے ہسپیٹل بل جمع کر دیا ہے اور آگے کے کھرچے کے لیے وہ اس کارڈ میں پیسہ بھیستا رہے گا اور اس چٹھی میں کچھ پیسے چنچل کے پتا جی کو دینے کے لیے بھی لکھا ہوا تھا مانو کو یقین ہو گیا کہ راگاو نے بوس کو لوٹا ہے مانو پاس کی ایک کرسی پر دھپ سے بیٹھ گیا تب ہی دیوی کا ایک لفافہ کے ساتھ ہسپیٹل میں آ گئی اور لفافہ مانو کی اور پڑھا دیا کیا راگاو بچا پائے گا چنچل کو یا خود کسی مصیبت میں فس جائے گا کیا کرے گا مانو ڈھونڈے گا اپنے بھائی کو یا جائے گا آدھیواسیوں کے پاس آخر کیا ہے اس لفافہ میں جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج صرف اور صرف پوکٹ ایفم پر مانو نے دیوی کا کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور جلدی سے اسے کھولا اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد مانو نے ایک نظر پرتکشا کی اور دیکھا اور بولا اس میں تو لگ بک وہی بات لکھی ہوئی ہے جیسا تم نے کہا تھا دیوی کا نے ایک اچھا رج بھری نظر پرتکشا پر ڈالی اور بولی اوہ تو تم ہو پرتکشا ذکر کئی بار سنا تھا فائنلی آج ملاقات بھی ہو گئی پھر مانو کی اور دیکھتے ہوئے بولی میرے سینئرز نے مجھ سے ریپورٹ بدلنے کے لیے کہا تھا مانو بولا ریپورٹ بدلنے کے لیے لیکن کیوں دیوی کا بگل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی ایک تو اس میں آدھی بات ہی بتائی تھی اس میں بھی ہم آدھی بات ہی ڈیکوڈ کر پائے جتنا ڈیکوڈ ہوا اس کے حساب سے تم کو کسی اور جگہ بھیجنا یا جانے دینا ہمارے لیے نقصان کا سوضا ہوگا اور پھر تمہاری جان کو خطرہ ہے مانو کاغذ کو لپیٹھتے ہوئے بولا تو پھر تم نے اپنے سینئر کی بات کیوں نہیں مانی دیوی کا بولی کیونکہ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی تم آلڑی بہت کچھ جھیل رہے ہو اور پھر تم نے ٹکری جنگل میں میری جان بھی بچائی تھی مانو بولا تو کیا تم اس جان کو بچانے کی قیمت ادا کر رہی ہو جس میں پروفیسر وشویش کے جان چلی گئی تھی دیوی کا گصے میں بولی پروفیسر وشویش کے جان میری وجہ سے نہیں ان کے لالاش کی وجہ سے گئی ہے میرا کام تم کو سیکیور کرنا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ تمہارے بھائی کے نام پر تم کو کھڈنائپ کریں گے مانو خود کو شاند کرتے ہوئے بولا کچھ پتا چلا کہ ان کو گولی کس نے ماری تھی دیوی کا نے ایک نظر پرتیقشاہ کیوں ڈالی تو مانو خود ہی بول پڑا تم اس کے سامنے کچھ بھی بول سکتی ہو اسے بھی میرے پیچھے پلانٹ کیا گیا تھا جیسے تم کو کیا گیا تھا دیوی کا بولی پروفیسر وشویش کا کیس تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ اسے دور دیش سے اور کافی سیکیور طریقے سے آپریٹ کیا گیا تھا اس میں کئی ساری بڑی دوائی کی کمپنیوں کا ہاتھ ہے جن کے لیے تم پیسے چھاپنے کی مشین بن سکتے ہو پروفیسر بس ایک مہرے تھے اصلی کھلاڑی ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں دیوی کا کی بات سن کر پرتیق شاہ بولی مانو دونوں ہی صورتوں میں تمہاری جان کو خطرہ ہے تم یہاں رہو گے تو بھی اور وہاں جاؤ گے تو بھی اس لیے آگے جو بھی کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا مانو اپنے بالوں میں ہاتھ فیرتے ہوئے بولا میں کیا کروں گا پرتیق شاہ کہاں جاؤں کیا کیا کروں ادھر میری پوری پڑھائی چوپٹ ہوتی جا رہی ہے میرا بھائی گائب ہے ان کی گلڈفرنڈ کومہ میں ہے کب کون دھوکہ دے گا کچھ پتا نہیں ہے کون کب حملہ کر دے گا یہ بھی نہیں پتا دیوی کا مانو کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تم کو جواب وہی سے ڈونڈنا شروع کرنا چاہیے جہاں سے سوال شروع ہوا تھا یہ سن کر مانو آشار یہ سے بولا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے دیوی کا بولی مطلب کی مہنت نیرنجن کا گھر اگر تم کو اپنے بارے میں کوئی جانکاری چاہیے تو وہ تمہارے گاؤں سے ہی ملے گی اور ویسے بھی ابھی تم کو تمہارے گاؤں جانا ہی ہے مانو کچھ دیر کے لیے چونکا اور بولا اوہ اچھا ہاں گروہ جی کی پورتی تھی آنے والی ہے بھائیہ بھی نہیں ہے تو اس بار مجھے ہی جانا پڑے گا تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد دیوی کا مانو اور پرتیشہ کو ہسپٹل میں چھوڑ کر راگھو کو ڈھونڈنے کا وعدہ کر کے چلی گئی مانو نے راگھو کے کہے انسار کچھ پیسے راگھو کی گل فرینڈ چنچل کے پیتا جی کو دے دیے اور وہیں سے سیدھا اپنے گاؤں کیوں چلا گیا گاؤں میں مراری چاچا اور باقی گاؤں والوں نے پنی تھی کا پورا انتظام کر رکھا تھا مانو نے سب کو بتا رکھا تھا کہ راگھو جروری کام آنے کی وجہ سے نہیں آ پایا ہے پوجہ پاتھ کتم کر کے مانو اپنے گرے ہوئے گھر کے ملبے کو دیکھنے لگا بنواری نے اپنے کہے انسار پیچھے کی طرف پک کا مکان بھی بنوا دیا تھا لیکن مانو ادھر دیکھنے نہیں گیا مانو مراری چاچا کے ساتھ گھر میں ادھر ادھر گھومتا رہا اسے اپنا بچپن رہ رہ کر یاد آ رہا تھا اس نے مراری چاچا سے پوچھا چاچا یہ سب سمان کب ہٹے گا یہاں سے چاچا بولے بنواری تو گاڑی بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن ہم کہے کہ اب گرو جی کی پوجہ ہوئی جائے تب یہ اینٹ پتھر لے کر جان آئی یہاں سے پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے مانو بولا چاچا جی تھوڑا سمان کا دھیان رکھئے گا وہ گرو جی اتنے سال سے رہ رہے تھے کچھ سمان چھوٹ نہ جائے یا دب کے کڑے میں نہ چلا جائے مراری چاچا بولے ارے کہ حسن بات کر رہا تھو بیٹوا ہم خود ایک ایک سمان دیکھ دیکھ کے نکالے ہیں اور سمحال کے نئے گھر میں رکھے ہیں پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے ہم گرو جی کے ساتھ اتنے سال رہے لیکن ایک پوٹلی ہم پہلی بار ای گھر میں دیکھے مانو مراری چاچا کی اور دیکھ کر بولا کیسی پوٹلی چاچا چاچا واپس اندر جاتے ہوئے بولے پوجہ میں ہون کے لیے لکڑی چاہیے رہی اور ہم سوچے کہ اب گھر تو رہا نہیں تو یہی گھرنی نکال کے کھٹوا دیں لیکن جب گھرنی اتروا ہے تو یہ پوٹلی ملی کتاب جیسن ہے لیکن پتہ نہیں کون بھاسا میں ہے مانو نے جلدی سے کتاب کو کھولا تو گرو جی کی رائٹنگ میں لکھی ہوئی ڈائری تھی ڈائری دیکھ کر مانو چونک گیا اس میں بھاشا وہی تھی جو سمپرتکی تھی مانو خود سے ہی بولا تو کیا گرو جی کو وہ بھاشا آتی تھی کیا اس لیے سمپرتی کو لگا ہوگا کہ مجھے بھی وہ بھاشا آتی ہوگی اس لیے اس نے مجھے میسیج دیا لیکن گرو جی کو یہ بھاشا کیسے پتہ چلی ہوگی مانو نے جلدی سے پوٹلی کو بگل میں دبایا اور چاچا کو پرنام کر کے وہاں سے چل دیا مانو نے سوچ لیا تھا کہ ابھی وہ دیوی کا یا پرتکشا کو اس ڈائری کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا مانو اب چیزوں کو خود سے اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہ رہا تھا واپس آ کر مانو چنچل کو دیکھنے ہسپٹل گیا تو ریسپشن پر ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی جو اپنے بیٹے کا علاج کرانے آیا تھا باتچیت میں ہی مانو نے بیماری کے وجہ پوچھی تو آدمی بولا اب کیا بتاؤں تم کو بیٹا جب سے یہاں شفٹ ہوا ہوں پرابلم پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے مانو بولا یہاں کہاں رہ رہے ہیں آپ اور کیسی پرابلم ترپاٹھی جی بولے اب کیا بتاؤں بیٹا یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا ایک دوست نے گھر دلا دیا کہ سستہ مل رہا ہے مالک کئی اور جانا چاہتا ہے گھر پسند آ گیا تو لے لیا میرے بیٹے کو پکشیوں کا بڑا شوق ہے چھے چڑیا توتے وغیرہ تھے ایک کے بعد ایک سب مر گئے اور اب اسی کے چکر میں بیٹا بیمار ہو گیا مانو کچھ پل سوچ کر بولا آپ نے اپنے گھر میں پوجا پاٹ وغیرہ کروائی تھی ترپاٹھی جی بولے کوئی بڑی پوجا تو نہیں بس ایسا ہی چھوٹی سی کر لی تھی مانو بولا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں واسطو دوش ہو یا کوئی نیگیٹیو اینرڈی ہو ترپاٹھی جی بولے نیگیٹیو اینرڈی مطلب مانو ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولا میرے گرو جی ایسا کہتے تھے کہ گھر اگر بینا واسطو شاستر کے بنایا جائے تو سمسیائیں بنی رہتی ہیں جیسے کسی لاش کا گھر کے نیچے دفن ہونا ایسی چیزیں بھی گھر کے واسطو پر اثر کرتی ہیں ترپاٹھی جی نے اس کے بات سن کر مانو سے ایک بار گھر چل کر دیکھ لینے کی ریکویسٹ کی تو مانو نے پہلے تو منع کیا لیکن پھر جب ان کے بچوں کے طبیعت کا خیال آیا تو ان کی بات مان کر وہ ان کے ساتھ چلا گیا مانو نے وکرم کو فون کر کے کالج کی لائب سے کچھ انسٹرمنٹ مانگوا لیے جن سے زمین کے اندر بائیو کیمکل چیزیں یا میٹرل ڈیٹیکٹ کیا جا سکے کافی دیر ماتھا پچی کرنے کے بعد مانو نے گارڈن کے پاس کھوڑنے کا اشارہ کر دیا کچھ دیر میں تریپاٹھی جی نے مانو اور وکرم کے ساتھ مل کر وہاں کی زمین کھوڑ دی جیسے جیسے گڑھا گیرہ ہوتا جا رہا تھا میٹرل ڈیٹیکٹر کی بیپ بڑھتی ہی جا رہی تھی مانو نے دوسری مشین سے چیک کیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا وہاں کوئی اورگینک چیز تفن تھی کچھ دیر میں ایک لاش مانو کے آنکھوں کے سامنے تھی مانو نے جلدی سے آگے بڑھ کر مٹی ہٹائی تو لاش ایک آدمی کی تھی وہ لاش دیکھ کر سبھی چونک گئے کسی نے ایسی لاش پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس بار آدمی کا سر ساپ کا اور باقی دھڑ انسان کا تھا مانو کو ترند سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس گھر کے سارے پکشی ہی مارے جا رہے تھے مانو نے لاش کا ایک بار دھنگ سے معاینہ کیا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی بھی اس دنیا کا نہیں ہے مانو نے من میں سوچا میری ماں پکشی ونشی سے تھی اور یہ ناگ ونشی سے ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ماں کے پیچھے آیا ہو پھر اسے خود کے اس خیال پر ہی گستہ آ گیا کہ آج کل وہ بس اسی بارے میں اٹھ پٹانگ سوچتا رہتا ہے مانو نے لاش کو باہر نکلوایا اس کے گلے کی پتھر کی مالا وکرم کو ریسرچ کے لیے دے دی اور لاش پر سے وہی چھوٹا سا کپڑا نکال کر خود رکھ لیا اور تریپاٹی جی سے بولا سر ہم ریسرچ کے لیے یہ دو چیزیں لے رہے ہیں اب آپ اس لاش کو کہیں باہر لے جائیے باہر جاتے ہی یہ لاش مٹی ہو جائے گی پھر وہ مٹی آپ کسی ندی میں پھیک آئیے گا اتنا کہہ کر مانو وکرم کو ساتھ لے کر ہوسٹل لوٹ گیا اور وکرم سے قسم لے لی کہ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہے گا نہیں تو مانو پتھر والی مالا اس سے واپس لے لے گا مانو جیسے ہی ہوسٹل واپس لوٹا تو اس کا روم کافی بکھرا ہوا تھا مانو بھاگ کر گاڑ کے پاس گیا تو گاڑ بولا وہ آپ کے کوئی رشتدار آئے تھے کہہ رہے تھے آپ نے بھیجا کپڑے لینے کے لیے یہ سن کر مانو کو سمجھ آ گیا کہ یہ ضرور وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پروفیسر کو مارا لیکن یہ لوگ ڈھونڈ کیا رہے تھے سمپرتی کے میسیج یا وہ کپڑا پھر اچانکہ یاد آیا وہ بھاگ کر کمرے میں گیا اور جھوڑے کی ریک کھول کر ایک ڈببہ نکال کر اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا وہ دونوں کپڑوں کے ٹکڑے جو مانو نے گاؤں کے قبر سے اور سمپرتی کے لاش پر سے لی تھی دونوں سرکشت تھے مانو یہ تو نہیں جان پایا کہ وہ کیا لینے آئے تھے لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ کھالی ہاتھ گئے ہیں مانو نے بھاشا جیانوالی کتاب پرتیقشا کو دے دی لیکن ڈائری کو اپنے پاس ہی چھپا لیا کتاب پاتے ہی پرتیقشا نے کچھ سارے میسیج کو ڈیکوڈ کر لیا اس نے مانو کو ملنے کے لیے بلائیا تو وہ دیوکا کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا پرتیقشا نے جب دیوکا کو ساتھ دیکھا تو اس کا من تھوڑا خراب ہو گیا وہ دیوکا پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا پرتیقشا بولی مانو اس میں تم سے جڑی ہی بہت ڈیپ انفرمیشن ہے جو باہر نہیں جانی چاہیے دیوکا ترند بولی کیسی انفرمیشن اور تم نے اسے ڈیکوڈ کیسے کیا کیا تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو پرتیقشا چڑتے ہوئے بولی جیسے تمہارے کچھ سورس ہیں ویسے ہی سب کے ہوتے ہیں اب اگر تمہارا سورس تمہاری ہیلپ نہیں کر پا رہا تو میں کیا کروں پرتیقشا نے کتاب والی بات پوری طریقے سے دیوکا سے چھپا لی تھی مانو بولا کیا ڈیکوڈ کیا تم نے پرتیقشا بولی تم کوئی آم آدمی نہیں بلکہ راجہ کے بیٹے ہو انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے تمہیں یہاں بھیجا تھا اور اٹھارہ سال کے ہونے پر تم کو واپس لوٹ جانا تھا لیکن تم جن کے ساتھ آئے تھے وہ سب کے سب مر گئے مانو نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولا مر گئے یا مار دیے گئے پرتیقشا بولی سمپرتی یا ان کا دل اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے کیونکہ انہوں نے تم کو تب ڈھونڈو کیا جب تمہارے واپس جانے کا ٹائم آ گیا تھا سمپرتی کے حساب سے وہ سارے لوگ مر چکے ہیں جو تمہارے ساتھ آئے تھے پرتیقشا پھر کچھ دیر ڈھہر کر بولی تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ آئے تھی جب تم وہاں سے ایک لوتا وارث ہے مانف کچھ دیر کے لئے شانت ہو گیا پھر دھیرے سے پرتیقشا سے بولا اگر میں ایک لوتا وارث ہوں تو راگو بھئیہ کیا وہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں پرتیقشا بولی اگر راگو تمہارا سگا بھائی ہوتا تو سمپرتی اس کے لئے آتا مانف بولا کیا سمپرتی نے بتایا ہے کہ میرے پتا جی کیسے مرے پرتیقشا بولی انہوں نے بتایا ہے کہ تین دل ہیں کروڑ دل جو کی تمہارا دل ہے ناگونچ اور اشو دل ان میں جو لڑائی ہوئی اس میں تمہارے پتا جی گائل ہو گئے ان کو کسی نے دھوکا دیا تھا وہ میدان سے بچ نکلے اور گائب ہو گئے اب دل نے ان کو مرا مان لیا ہے سمپرتی کا ماننا ہے کہ ان کی لاش بھی اسی دنیا میں ہے وہ انتیم وقت پر تم کو دیکھنے ضرور آئے ہوں گے مانف بولا اور میرا کھون میرے کروموزومز پرتیقشا بولی وہ لوگ اس لیے تمہارے پیچھے ہیں کیونکہ تمہارے پاس دو پرجاتی کی طاقت ہے تمہارے ماں باپ الگ الگ پرجاتی کے تھے اور اب تمہارے کھاندان میں اکلوتے تم زندہ ہو اور باقی دل والے مر چکے ہیں مانو بولا کیا تم کو وہ جگہ پتا چلی جہاں سمپرتی نے مجھے اٹھاروے جنب دن پر جانے کے لیے کہا تھا جب تک پرتیقشا کچھ بولتی دیوی کا بول پڑی بس بہت ہوا اب بند کرو یہ سب تم لوگوں کو پتا بھی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اٹھاروے جنب دن والی بات بہت سالوں پہلے کئی گئی تھی اس دنیا کا سمیہ اس دنیا کے سمیہ سے الگ ہے اب وہاں کوئی نہیں بچاؤ گا مدد لینے لائے مانو پرتیقشا کی اور دیکھ کر بولا تم کو جگہ پتا چلی یا نہیں پرتیقشا دھیرے سے بولی پنچ جن یہ جنگل کے پاس ایک گرون مندیر ہے اسے دھونڈ کر وہاں گرون ستوٹی کرنی ہوگی تم کو دیوی کا بولی یہ جنگل تو اس جگہ مانا جاتا ہے نا جہاں شریف کرشنی نے اپنے دہتی آگا تھا جواب میں دیوی کا نے دھیرے سے سر ہلا دیا کیا مانو جائے گا پنچ جن یہ جنگل کی اور یا دیوی کا کامیاب ہوگی اسے روکنے میں کیا مانو اپنے اور نیرنجن مہنط کے رشتے پر سے پردہ اٹھا پائے گا اور کیسے ہوئی مانو کے ماں کے مردیو جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج صرف اور صرف پوکٹ ایف ایم پر پرتیقشا نے مانو کو بتایا کہ پورنی ماں کی گرانڈ والی رات اسے گرون مندیر کو ڈھونڈ کر اس میں گرون ستوٹی کرنی ہوگی تب ہی دیوی کا گسے میں بولی پرتیقشا تم دوستی نبھا رہی ہو یا دشمنی پرتیقشا بولی میں بس مانو کی مدد کر رہی ہوں دیوی کا پرتیقشا کے پاس آتے ہوئے بولی اور یہ کیسی مدد ہے جہاں تم اپنے ہی دوست کو ایک ایسی جگہ جانے کے لیے کہہ رہی ہو جو خطرناک ہے جہاں نقسل وادی ہیں جہاں سینہ کے جوان بھی بینا بندوبست کے نہیں جاتے اور تم کہہ رہی ہو کہ مانو وہاں جا کر ماندر ڈھونڈ کر ستھوٹی کرے پرتیقشا گساتے ہوئے بولی لک دیوی کا مجھے نہیں پتا کہ تم کو مجھ سے کیا پرابلم ہے لیکن میں تم کو کلیر کر دوں کہ میں نے مانو کو بس وہ انفرمیشن دی ہے جو اسے پتا ہونی چاہیے میں نے بس اس میسیج کو ڈیکوڈ کیا ہے جو سمپرتی نے اسے دیا اس سے آگے کیا کرنا ہے یہ مانو کا ڈیسیجن ہے دیوی کا چھڑتے ہوئے بولی پرتیقشا جواب میں کچھ بول پاتی اس سے پہلے مانو بول پڑا بحث کرنا بند کرو مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور تم لوگ مجھے اور کنفیوز کر رہے ہو دیوی کا مانو کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کنفیوزن کیسا تم کو ایسی جگہ بلکل نہیں جانا چاہیے جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو مانو نے دیوی کا کی اور دیکھا اور بولا اور کیا میں یہاں سیف ہوں دو بار میری کڈناپنگ کی سازیش ہو چکی ہے ہر دین کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی رہتی ہے اور تمہاری خوفیہ ویبھاگ اور سیکیورٹی یہ بھی صرف نام کی ہے کل ہی کوئی آدمی میرے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے آیا تھا یہ تو اچھا ہوا کہ میں وہاں تھا نہیں پرتیقشا چونکتے ہوئے بولی لیکن وہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے تھے وہ تو تمہارے پیچھے تھے نا مانو نے جواب میں کندے ہوچکا دیئے اور بولا یہ تو پتہ نہیں کی وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے شاید وہ کپڑا ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کی فوٹی قسمت کی ان کو کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا پرتیقشا نے ایک رہت کی سانس لی اور بولی اب آگے کیا مانو کھڑا ہوتے ہوئے بولا اب آگے یہ کہ صحیح وقت پر صحیح نیرنے پھر مانو اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کے ٹی شیٹ کے اندر کونچ کے رکھی ہوئی کتاب باہر گر گئی اور جب تک مانو جھکتا دیویکہ نے جھٹ سے کتاب کو اٹھا لیا مانو آگے بڑھ کر کتاب کو واپس لیتا لیکن اس سے پہلے ہی دیویکہ نے اسے کھول دیا کتاب کھولتے ہی دیویکہ چونک گئی وہ لگ بھگ چلاتے ہوئے مانو سے بولی یہ کیا ہے اور یہ تم کو کہاں سے ملی مانو نے دیویکہ سے کتاب لینے کی کوشش کی تو وہ کتاب کو پیچھے کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی مانو دیویکہ کو گھورتے ہوئے بولا دیویکہ چپ چاپ میری کتاب مجھے واپس کر دو دیویکہ بھی اسی تیور میں بولی یہ دیش کے لیے اور ہماری سوسائیٹی کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے مجھے اس کتاب کو لیب میں بھیجنا پڑے گا مجھے یقین ہے کہ اس کے سہارے جنگل اور دوسری دنیا کے بارے میں ہم بہت سے راج سمجھ پائیں گے مانو دیویکہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تمہارے لیے سب کچھ بس سسٹم ہے نا تم لوگوں کو دیش دنیا کی رکھشا کے نام پر دوسروں کی زندگی پر گھسنے کی آدت پڑ چکی ہے یہ کتاب کسی دوسرے دنیا کی نہیں بلکہ میرے گروہ جی مہنٹ نیرنجن جی کی لکھی ہوئی ہے ان کو آدیواسیو کی بھاشا آتی تھی انہوں نے ہمیں بھی یہ بھاشا کھیل کود میں سکھائی تھی لیکن ہمیں لگا کہ بس وہ کوئی کھیل سکھا رہے ہیں اگر تمہیں سچ میں چیزوں کو سمجھنا ہے تو دوسرے کی چیزوں پر کبزہ جمانے کی وجہ مہنٹ کرو اور چیزوں کا پتہ کرو مانو کی بات سن کر دیویکہ نے کتاب کو اُلٹ پلٹ کر دیکھا تو کتاب مہنٹ جی کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی تھی دیویکہ نیرنجن کی لکھی ہوئی چٹھی چیرنتن کے ہاں دیکھ چکی تھی اس لیے اس نے رائٹنگ پہچان کر کتاب مانو کو واپس کر دیا مانو نے پھر کتاب پرتکشا کی اور بڑھائی اور بولا میرے لیے ایک چھوٹا سا کام اور کر دو یہ ڈائری یا کتاب جو بھی ہو مجھے پڑھ کر سنا دو میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن پڑھ نہیں پایا پرتکشا نے مانو کے ہاتھ سے کتاب لیا اور کھول کر دیکھنے لگی اور بولی مانو یہ کتاب نہیں بلکہ کوئی ریکارڈ جیسا لگ رہا ہے پرتکشا نے تھوڑا سا پڑھا جیسے ڈاکٹر لوگ رکھتے ہیں ویسا ہی کچھ پھر مانو بولا آگے پڑھ کر بتاؤ پرتکشا چپ چاپ تھوڑی دیر تک پڑھتے رہی اور بولی مانو یہ شاید تمہارے بارے میں ہے اس میں کسی آٹھ مہینے کے بچے کے علاج کے بارے میں لکھا ہے پھر زور زور سے بولتے ہوئے سنانے لگی وہ بچہ سانس کی سمسیہ سے جوج رہا تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو لگی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور دنیا کا ہے عورت شاید کسی جگہ کے رانی یا کسی دھنوان پریوار سے تھی دباؤں نے اس پر اثر کرنا تو شروع کر دیا لیکن بچے کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی ان دوسرے جگہ کے نیواسیوں کے لیے شہر کے ہوا زہریلی لگ رہی تھی اس عورت کی چونچ والی سہائکہ نے زیادہ گھائل ہونے کی وجہ سے تیسرے دن ہی دم توڑ دیا یہ سب سن کر دیوی کا بولی چونچ والی عورت یہ کون ہے پھر مانف کی اور دیکھتے ہوئے بولی مانف کیا وہ افواہ سچ تھی جب ایک گنڈے نے تمہارا گھر گر آیا تھا تو رتیق شاہ بولی کس افواہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے مانف بولا کچھ مہینے پہلے میرے گاؤں کی زمین پر ایک بنواری نام کے دبنگ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لڑائے میں اچانک ایک قبر کھل گئی جس میں سے مجھے وہ کپڑا ملا تھا اس ڈائری میں جس عورت کا ذکر ہے وہ میری ماں رہی ہوگی اور وہ چونچ والی عورت ان کی کوئی سہائی کا یا رشتے دار ہوگی پھر پردیق شاہ سے بولا تم آگے پڑھو پردیق شاہ نے پھر آگے پڑھنا شروع کیا میں نے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہماری بھاشا ہمارے آڑے آ رہی تھی ہمیں ایک دوسرے کی بھاشا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دھیرے دھیرے ہم اشارے میں بھی بات کرنے لگے لڑکی کا سواست بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا اس نے دھیرے دھیرے سے جگہ کو سمجھنا شروع کر دیا تھا پھرپڑے کی علاج نے لڑکی کو جیوندان دے دیا تھا آخر کار مجھے جس بات کا ڈر تھا ایک دن وہی ہوا دیوی کا دھیرے سے بولی تو کیا یہی وجہ ہے کہ تم اس دن فوٹبال مائچ میں بلکل نہیں تھکے تھے اور شاید اس لیے تم ہوا میں اڑ بھی لیتے ہو پرتیقشا چونکتے ہوئے بولی مانف کیا تم اڑتے ہو مانف چڑتے ہوئے بولا اڑتا نہیں ہوں اچھل لیتا ہوں پرتیقشا نے آگے پڑھنا شروع کیا میں نے پہلے کبھی کسی عورت کو اس طرح مردوں سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا گھائل ہونے کے بعد بھی گجب کی طاقت ہمت اور میند سے لڑ کر اس نے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچائی تھی دیویگا بولی لیکن وہ ہملاور کون تھے پرتیقشا جواب دیتے ہوئے بولی شاید مانف کے پتا کے دشمن جن کی وجہ سے ان کو جنگل چھوڑنا پڑا پھر مانف بولا وہ لوگ ناگونج کے رہے ہوں گے ان کی ابھی بھی گرنڈ دل سے لڑائی چل رہی ہیں دیویگا نے پرتیقشا کی اور دیکھا اور بولی کیا مانف کی ماں کی مرتیو اسی لڑائی میں ہوئی پرتیقشا ڈائری آگے پڑھتے ہوئے بولی نہیں ان کے مرتی اس وقت نہیں ہوئی تھی بلکی دوا وغیرہ لے کر وہ وہاں سے چلی گئی اور مانو کو وہیں چھوڑ دیا مانف کچھ پلک کے لیے ایک دم آواک رہ گیا اور بولا لیکن کیوں ماں مجھے ساتھ کیوں لے کر نہیں گئی پرتیقشا بولی کیونکہ انہیں لگا کہ تم اگر ان کے ساتھ رہو گے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا انہوں نے تم کو مہنٹ جی کے پاس چھوڑ دیا کہ بعد میں آ کر تم کو لے جائیں گی لیکن مانف بولا لیکن وہ نہیں آئیں پرتیقشا بولی ہاں شاید ان کی ہتیا ہو گئی یا گائل ہونے کی وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی پھر دیوکہ بولی لیکن مہنٹ نیرنجن جی کو اس بھاشا کے بارے میں کیسے پتا چلا ہوگا پرتیقشا نے ایک پنہ دیوکہ کے سامنے کر دیا اور بولی یہ اس کی وجہ سے ماں کے جانے کی کچھ دنوں بعد ایک اور آدمی بھی آیا تھا اس کے کندے پر ایک گرون بھی تھا آدمی گائل اور جلا ہوا تھا وہ کچھ دن مانف کے ساتھ رہا شاید وہ مانف کی پیدا جی رہے ہوں گے انہوں نے گرون کو وہیں پیڑ پر چھوڑ دیا اور خود اپنی پتنی کو ڈھونڈنے چلے گئے پرتیقشا کی بات سن کر مانف کو ایسا لگا مانو جیسے اسے چکر آ جائیں گے وہ بولا اگر وہ گرون میری رکشا کیلئے تھا تو پھر اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا پرتیقشا کو چپ دیکھ کر دیوکہ بولی ہو سکتا ہے وہ تمہارا الام رہا ہو تم کچھ دنوں میں اٹھارہ سال کے ہو جاؤ گے اگر وہ گرون تم پر حملہ نہ کرتا تو نہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے نہ تم کو تمہارا راز پتا چلتا ہو سکتا ہے وہ صحیح سمی کے انتظار میں رہا ہو تب ہی اچانک کچھ پڑھتے پڑھتے پرتیقشا رک گئی اور بولی مجھے ایک بہت انٹریسٹنگ چیز ملی ہے مانو اور دیوکہ پرتیقشا کی اور دیکھتے ہوئے ایک ساتھ بولے کونسے چیز پرتیقشا نے کتاب سامنے کی اور گھومیا اور بولی یہ نشان تو پہچان ہی رہے ہوگے نا تم دونوں مانو چپ رہا لیکن دیوکہ بولی یہ تو سمپرتی کے سینے پر تھا برت مار کیا ٹائٹو جیسے کچھ تھا مانو نے اپنی شرٹ اوپن کر کے دیوکہ کو بھی اپنا نشان دکھایا اور پرتیقشا سے بولا اس برت مار کا کیا مطلب ہے پرتیقشا بولی سمپرتی نے تم کو ایسے ہی نہیں ڈھونڈ لیا تھا تمہارا یہ نشان سگنل کا کام کرتا ہے جب جب تم بہت خوش بہت اداس یا خطرے میں ہوتے ہو تو اس نشان سے باقی تلوالوں کو سگنل جاتا ہے دیوکہ بولی تو کیا اس لیے اس دن وہ باز تمہاری مدد کرنے آیا تھا اور سمپرتی سے ملنے آتے وقت تم کو زور کا درد ہوا تھا مانو نے دیوکہ کی بات پر دھیان دیا تو اسے یاد آیا کہ جب بھی کوئی انہونی یا کوئی انہوکھی چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کے سینے میں زور کا درد اٹھتا ہے پھر چاہے وہ اس کی ماں کی قبر ملنے والی بات ہو یا بنواری کا گھر پر قبضہ کرنا ہو یا سمپرتی کا ملنا پھر مانو بولا اس میں پیتا جی کے واپس آنے کا ذکر ہے اس کے بعد پرتکشاہ ڈائری بند کر کے مانو کو واپس کرتے ہوئے بولی شاید وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کبھی لوٹ کے نہیں آئے پھر مانو نے اپنی آنکھوں میں آئے آسوں کو پوچھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا میں نے فیصلہ کر لیا ہے دیوی کا چوکتے ہوئے بولی کیسا فیصلہ مانو بولا میں ہی اپنے دل کا آخری وارث ہوں اور ان کی آخری امید بھی اگر میں انہیں بچانے نہیں گیا تو میرے ماں باپ کی قربانی بیکار جائے گی اس پر دیوی کا بولی لیکن تم وہاں جا کر کرو گے بھی کیا نہ تمہارے پاس پاورس ہیں نہ ساتھی سمپرتی بھی مر چکا ہے اور تم کو تو جنگل کے خطروں کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا مانو نے جواب میں کہا میں ابھی اتنا سب نہیں سوچ رہا ہوں مجھے بس گرہن والے دن مندر میں پہنچنا ہے اس کے آگے کا راستہ مجھے بھگوان جی خود دکھائیں گے دیوی کا نے مانو کو سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن مانو نے اس کی ایک نہ سنی اور بعد میں ملنے کو کہہ کر واپس ہوسٹل چلا گیا جیسے جیسے گرہن کا دن آتا جا رہا تھا مانو کی بیچینی بڑھتی ہی جا رہی تھی گرہن کے دو دن پہلے مانو نے اپنے جانے کی تیاری پوری کر لی لیکن جیسے ہی وہ جانے کے لیے گیٹ پر پہنچا ایک پولیس کی ٹیم نے اسے پکڑ لیا اور پروفیسر وشویش کے مدر کے ماملے میں پوچھتاش کرنے کے لیے تھانے لے کر چل دیئے مانو سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا کام دیوی کا کا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ مانو پنچ جن یہ جنگل میں جائے گاڑی آدھے راستے میں پہنچی ہوگی کہ مانو موقع دیکھ کر گاڑی سے کود گیا اور جھاڑیوں میں گھس کر بھاگ گیا پھر مانو نے مدد کے لیے اجنبی نمبر سے پرتکشا کو فون کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں دیوی کا اسے ٹریس نہ کر رہی ہو لیکن پرتکشا نے مدد کے بدلے مانو کے ساتھ چلنے کا وعدہ لے لیا مانو نے منہ کیا تو پرتکشا بولی مانو تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم میرے بینا مندر نہیں ڈھون پاؤگے کیونکہ تم کو وہ بھاشا پڑھنے ہی نہیں آتی ہے مجبورن مانو کو پرتکشا کو ساتھ لے کر جانا ہی پڑا جانے سے پہلے مانو نے ہسپٹل میں ایڈوٹ راگھاو کی گل فرن کے پتا جی کو ای ٹی ایم کارڈ پہنچا دیا اور خود اپنی منزل کی تلاش میں نکل پڑا چوری چھپے پورا دن سفر کرنے کے بعد مانو اور پرتکشا آخرکار پنچ جن یہ جنگل کی سیما پر پہنچ گئے تبھی مانو پرتکشا سے بولا لیکن ہم مندر کو ڈھونڈیں گے کیسے اس پر پرتکشا بولی اس جنگل کی بناوٹ کرشن جی کے شریر کی طرح ہے جب کرشن جی نے شریر تیاغہ تھا تو صرف پوراپ اور پیر پشچیم میں تھا یہ جنگل بھی پوراپ سے پشچیم میں پھیلا ہوگا ہے جس گرون کے مندر میں ہم تمہاری ماں کو ڈھونڈنے گئے تھے وہاں گرون وشنو کے پیر کے پاس تھے تو اس حساب سے مندر پشچیم میں ہی ہونا چاہیے اس کے بعد بینا کوئی شور شرابہ کیے چاندنی رات میں مانو اور پرتکشا دھیرے دھیرے پشچیم کی اور بڑھنے لگے مانو نے اچانک سامنے دیکھا اور بولا وہ دیکھو وہ رہا مندر پرتکشا بولی مجھے اتنی دور سے نہیں دکھائی دیتا مانو تم جیسی آنکھیں نہیں ہیں میرے پاس پرتکشا کی یہ بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک گولیوں کی آواز سے پورا جنگل گونج گیا کیا مانو گھرون مندر میں پہنچ پائے گا کیا دیوی کا کامیاب ہو پائے گی مانو کو روک پانے میں آخر کون ہیں یہ گولی چلانے والے لوگ جاننے کے لیے سنتے رہیے پکشی راج صرف اور صرف پوکٹ ایف ایم پر مانو کی نظر مندر پر پڑی ہی تھی کہ تب ہی پورا جنگل گولیوں کی آواز سے گونج گیا مانو نے تورانت پرتکشا کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے زمین پر لیٹ گیا پرتکشا در سے سہمی کاپتی ہوئی آواز میں مانو سے بولی مانو یہ کیا ہو رہا ہے کون ہیں یہ لوگ مانو دھیرے سے بولا بجے کیا پتا میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں پرتکشا بولی کیا یہ لوگ تمہارے پیچھے آئے ہیں مانو نے جواب میں کندے اچھکا دیئے اور بولا آج تک تو میرے اوپر کس نے گولی نہیں چلائی اگر یہ میرے لیے آئے ہیں تو گولی کیوں چلاتے مانو آگے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ تب ہی دوسری طرف سے بھی دن آدن گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی مانو سہمتے ہوئے بولا پرتکشا ہمیں کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو ہم بھی بڑی مصیبت میں پھس سکتے ہیں پرتکشا پھس پھس آتے ہوئے بولی نکلنا تو ہمیں چاہیے لیکن ہم نکلیں کیسے اب اس سے بڑی اور کونسی مصیبت آ سکتی ہے مانو بولا مجھے لگ رہا ہے یہ آرمی اور نقسلوادیوں کے بچ لڑائی چل رہی ہے اگر آرمی والوں نے کچھ اور سمجھ کر ہم پر گولی چلا دی تو ہم گئے اور نقسلوادیوں نے مقبیر سمجھ کے گولی چلا دی تو بھی ہم گئے پرتکشا کسی طرح ہمت بانتے ہوئے بولی مطلب ادھر کنوا ادھر کھائی مانو نے پرتکشا کا ہاتھ پکڑا اور بینا کوئی شور کیے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا دھیرے دھیرے چھپ چھپ کر مانو اور پرتکشا لڑائی کے میدان سے باہر آ گئے تھے لیکن ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھے تبھی اچانک پرتکشا نے مانو کا ہاتھ زور سے دبا دیا مانو سمجھ گیا کہ آگے کچھ خطرہ ہے لیکن پرتکشا بول کر نہیں بتا سکتی تھی پرتکشا نے اونگلی سے ایک دیشا میں اشارہ کر دیا مانو نے جب اس اور دیکھا تو تھوڑی دور پر آرمی کی ڈریس پہنے سنائپر گن لے کر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا مانو اور پرتکشا طورت وہیں زمین پر بیٹھ گئے تاکہ سینک کی نظروں سے وہ بچ سکیں مانو ابھی سینک پر ہی نظر گڑائے ہوئے تھا کہ اسے پتا چلا کہ دوسری اور ایک اور آدمی لیٹا ہوا تھا جو نقصالیوں میں سے ایک تھا دونوں آدمیوں کی سیچوئیشن دیکھ کر مانو سمجھ گیا کہ نقصالی آدمی کسی بھی وقت سینک پر حملہ کر سکتا ہے مانو دھیرے سے پسپساتے ہوئے پرتکشا سے بولا ہمیں اس سینک کی مدد کرنی چاہیے پرتکشا بولی لیکن کیسے وہ دیکھتے ہی ہمیں گولی مار دیں گے تبھی مانو نے تیزی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بگل سے ایک پتھر اٹھا کر اس نقصالی کی اور اچھال دیا پتھر کی آواز سنتے ہی سینک چوکنہ ہو گیا اس نے تیزی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی پتھر کی آواز سن کر نقصالی کا بھی دھیان بھٹک گیا جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا سینک نے ایک کے بعد ایک کئی گولیاں اس کے اوپر داگ دی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مانو اور پرتکشا لڑائی کی جگہ سے نکل کر مندر کے پاس پہنچ گئے رات بیچ چکی تھی اور لڑائی ختم ہو چکے تھی مانو کی نظر تبھی پرتکشا کے بیگ پر پڑی تو بولا یہ تمہارا بیگ کھلا کیوں ہے کچھ گرائے تو نہیں نا تم نے پرتکشا نے جلدی سے اپنا بیگ چیک کیا شاید گلتی سے کھلا رہ گیا ہوگا مانو اور پرتکشا اب رات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اگلی رات ہو اور کب وہ مندر کے اندر جائیں پرتکشا بولی مانو مندر تو مل گیا ہے لیکن تب تک ہم اس کے اندر جانے کا راستہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں پہلے سے ہی ہر پروبلم کے لیے تیار رہنا ہوگا پرتکشا کے کہنے پر مانو پیڑ کی چھاو سے گھٹا اور مندر کی دیوار کے پاس آ گیا دیوار پر پر کی طرف آگے بڑھتی رہی مانو پرتکشا کے پیچھے ہی تھا تب ہی اس کی نظر دیوار کے پاس ایک عجیب سی نشان پر پڑی اور وہ اس طرف چلا گیا پرتکشا نے مانو کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تو بولی کیا ہوا مانو ادھر کچھ ہے کیا مانو بولا کچھ عجیب سا نشان ہے اتنا کہتے کہتے مانو نشان کے پاس پہنچ گیا مانو نے جیسے ہی اگلا پیر بڑھایا اچانک زمین کے نیچے کا پتھر گول گھوم گیا اور مانو پلک جھپکتے ہی زمین کے اندر گائب ہو گیا پرتکشا چلاتے ہوئے مانو کے پیچھے بھاگی لیکن مانو کا کہیں کوئی نامو نشان نہیں تھا پھر پرتکشا نے چلاتے ہوئے اس جگہ کے پتھر کو ہلایا ڈولایا لیکن سب بیکار اور پرتکشا زور زور سے مانو مانو چلانے لگی پرتکشا کو اچانک پانی کی آواز سنائی پڑی اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں کچھ نہیں تھا اس نے آواز کی طرف دھیان دیا تو ایسا لگا جیسے کہیں کسی کے پانی پر چلنے کی آواز ہو پھر اس نے زمین پر کان لگایا تو وہ چونک گئی آواز زمین سے آ رہی تھی وہ چلاتے ہوئے بولی مانو کیا یہ تم ہو تم مجھے سن پا رہے ہو تبھی نیچے سے آواز آئی ہاں میں سن پا رہا ہوں میں یہاں ایک ندی میں آ گیا ہوں پانی بہت تھنڈا ہے اور بہت اندیرہ ہے یہاں پرتیکشا بولی تمہارے پاس جو میرا بیگ ہے اس میں دیکھنا ایک چھوٹا سا ٹورچ ہے تم گھبرانا مت میں تمہیں باہر نکالنے کا راستہ دھونڈ لوں گی مانو بولا پرتیکشا مجھے ٹورچ مل گیا ہے پھر اس نے جلدی سے ایک نظر ادھر ادھر دیوار پر ڈالی اور بولا پرتیکشا میں صحیح جگہ آیا ہوں یہ گرون مندیر ہی ہے یہاں دیوار پر انہیں کی تصویر ہے یہ جگہ بہت عجیب ہے تم اندر نہیں آ پاؤگی مجھے لگتا ہے ہمارا ساتھ یہیں تک تھا اب پلیز تم واپس لوٹ جاؤ پرتیکشا اس پر گھساتے ہوئے بولی پاگلو جیسی بات مت کرو میں تمہارے ساتھ ہی آئی ہوں اور ساتھ ہی رہوں گی مانو نے جواب میں بولا تمہیں میری قسم ہے یہ مندیر بہت رہستے مئی ہے تم اس میں نہیں گھس پاؤگی تم پلیز واپس چلی جاؤ پرتیکشا آگے کچھ بول پاتی تبھی مانو بولا پرتیکشا لگتا ہے مجھے جانا ہوگا کوئی آ رہا ہے تم پلیز واپس چلی جاؤ اور اپنا خیال رکھنا اتنا کہہ کر مانو تیزی سے اس جگہ سے ہٹ گیا اور چپ چاپ ایک کونے میں چھپ گیا تبھی مانو کی نظر ایک بزرگ آدمی پر پڑی اس کے ہاتھ میں ایک مشال تھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر واپس جانے لگے بزرگ کو واپس جاتے دیکھ کر مانو کی سانس میں سانس آ گئی اس نے آنکھیں بند کی اور بولا بھگوان آپ کا دھنیوات جو اس مصیبت سے آپ نے مجھے بچا لیا یہ کہہ کر مانو نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو بزرگ کو آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ چونک گیا مانو نے دھیان سے دیکھا تو بزرگ کے ہاتھ میں مشال نہیں تھی بلکہ آگ ان کے ہاتھ سے ہی نکل رہی تھی جب تک مانو کچھ بول پاتا بزرگ نے اس کا کولر پکڑا اور ہوا میں اچھال کر پانی میں پھینک دیا اور بولے دھورت کہیں کا سوامی پرساد کی آنکھوں میں دھول جوکنے چلا تھا تُو جب تک مانو سنبھل پاتا سوامی پرساد نے مانو کا پیر فیر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا اور فینک دیا مانو سامنے کی دیوار پر زور سے جا لڑا لیکن اسے چوٹ محسوس نہیں ہوئی وہ فورتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تبھی سوامی پرساد کی دہارتی ہوئی آواز آئی دشت خوفیا مارک سے مندر میں گھستا ہے آج گرہن کے دن ہی میں تیری بل ہی چڑھا دوں گا مانو نے سوامی پرساد سے بچنے کی کوشش کی لیکن بڑھاپے میں بھی ان کے اندر گزب کی فورتی تھی انہوں نے مانو کے دونوں پیر پکڑے اور جیسے کوئی پیٹ پر بوری لاتا ہے اس طرح مانو کو لاد لیا اور ایک بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور چلاتے ہوئے بولے گروردیو یہ میری طرف سے پاپیوں کی چار سو بھی بلی ہے مانو سوامی پرساد کو سمجھانا چاہتا تھا لیکن وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے مانو نے پتھر پر نظر ڈالی تو اس پر کافی سارا کھون لگا ہوا تھا جو اب سوک چکا تھا مانو یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ آدمی کا لگ بگ روز کا کام ہے سوامی پرساد نے اوم گروردائے نمہ بول کر مانو کا سیر زور سے پتھر پر پٹک دیا لیکن اگلی ہی سیکنڈ مانو اور سوامی پرساد دونوں ہی چوک گئے مانو اور پتھر کے بیچ بس تھوڑی ہی دوری تھی لیکن مانو کا شریر ہوا میں تیر رہا تھا سوامی پرساد چوکتے ہوئے بولے یہ یہ اسم بھو ہے کون ہو تم مانو خود کو سنبھالتے ہوئے بولا میں مانو اندر آیودیا سے آیا ہوں مانو آگے کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی سوامی پرساد مانو کے پاس آئے اور جھٹکے سے مانو کی شرٹ ہٹا دی مانو کا برت مارک دیکھتے ہی سوامی پرساد زمین پر گر گئے اور اپنا سر مانو کے پیرو پر رکھ دیا اور بولے مجھے ماف کرنا میں ابھگا آپ کو پہچان نہیں پایا میں اتنے سالوں سے آپ کا ہی تو انتظار کر رہا تھا اور آپ کو ہی نہیں پہچان پایا لیکن مانو ہڑ بڑھا کر پیچھے ہڑ گیا اور بولا آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں آپ پلیز مافی مت مانگئے اس عمر میں بھی آپ کی سیوہ بھاو اور اپنے کرتاوی کے لیے لگن تاریف کے قابل ہے سوامی پرساد بولے ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ آ پائیں گے لیکن آخرکار آپ آ ہی گئے اب جلدی سے یہاں سے چلیے ہمیں ابھی بہت سارے کام نبٹانے ہیں مانو سوامی پرساد کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ قدم آگے بڑھنے کے بعد بولا کیا میں آپ کو دادا بلا سکتا ہوں سوامی پرساد بولے آپ کچھ بھی بلا سکتے ہیں اس پر مانو بولا لیکن آپ مجھے آپ نہیں تم بلائیے سوامی پرساد ایک آیک رک گئے اور بولے تمہاری آواز تمہارے پیتا جی جیسی ہے لیکن باتیں ایک دم اپنی ماں جیسی کرتے ہو سوامی پرساد کے بات سن کر مانو ایک دم سے خوش ہو گیا اور بولا کیا آپ انہیں جانتے تھے ان سے ملے تھے کچھ بتائیے نا ان کے بارے میں اور یہاں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں بھی سوامی پرساد چلتے چلتے ہی بولے ابھی ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے سمیہ بہت کم ہے ایک بار تم کو تمہاری شکتیاں مل جائیں پھر آرام سے بیٹھ کر ساری باتیں کریں گے سوامی پرساد کے بات سن کر مانو من مسوس کر رہ گیا اور پیچھے پیچھے چلتا رہا کچھ دیر بعد مانو کو بہت زور کی بھوک لگی تھی اس کے سامنے فل بھی تھے لیکن اس نے کھائے نہیں اسے رہ رہ کر پردکشا کی بھی چنتہ ہو رہی تھی کہ وہ صحیح سلامت واپس جا پائے گی یا نہیں تھوڑی دیر میں مانو اور سوامی پرساد نے ہون کے لیے ڈھیر ساری لگڑیاں اکھٹی کر لی تھی اور اس میں آگ بھی لگا دیا تھا مانو بولا ابھی سے کیوں آگ لگا رہے ہیں ابھی تو گرہن لگنے میں تھوڑا سمی باقی ہے نا سوامی پرساد بولے یہ ہون تمہارے کوچ کے لیے ہے چاہو وہ سامنے کی دیوار پر ٹنگا اپنے پیتا جی کا کوچ لے آؤ اس کو جاگرد کرنا ہے مانو نے جب پیتا جی کی کوچ کے بارے میں سنا تو وہ بھاگتے ہوئے دیوار کے پاس گیا وہاں ویسا ہی کپڑا ٹنگا ہوا تھا جیسا مانو کے پاس تھا اس نے جیسے ہی کوچ کو سینے سے لگایا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے پیتا جی کو گلے لگا لیا ہو پھر مانو نے کوچ کو جب ناک کے پاس لے جا کر سونگا تو اس کی مہک سے اور پیتا جی کی یاد سے مانو کی آنکھیں نم ہو گئیں مانو نم آنکھوں سے کوچ سوامی پرساد کو دیتے ہوئے بولا میرے پاس تو ایسے تین اور ہیں سوامی پرساد بولے مجھے پتا ہے تبھی چاروں کوچ کو ملا کر تمہارے لیے ایک نیا کوچ بنا رہا ہوں مانو بولا لیکن آپ کو کیسے پتا پھر سوامی پرساد کی مسکرہت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ برت مارک دیکھنے کے سمیہ ہی انہوں نے یہ سب دیکھ لیا ہوگا مانو نے بینا سوامی پرساد کے کہے شرٹ کے اندر سے تینوں کپڑوں کو نکال کر انہیں پکڑا دیا سوامی پرساد نے جب پہلا کپڑا دیکھا تو اسے ترند مٹھی میں بیچ لیا اور ان کی آنکھوں سے لگا تار آنسو بہنے لگے مانو گھٹنے کے بل بیٹھ کر ان کے پاس آیا اور بولا کیا ہوا دادا جی سب ٹھیک ہے نا آپ روکیوں رہے ہیں سوامی پرساد کپڑے کو آگ میں پھیکتے ہوئے بھاوک ہوتے ہوئے بولے یہ کبچ میری پیٹی کا ہے وہ تمہاری ماں کی سکھی تھی اور ان کی سہائی کا بھی یہ کبچ پواناستر ہے یہ اڑنے میں مدد کرتا ہے مانو کو جب پتا چلا کہ وہ کپڑ جسے بانواری نے خود دیا تھا وہ سوامی پرساد کی بیٹی کا ہے تو اس نے من ہی من انہیں پرنام کیا تب ہی سوامی پرساد دوسرے کبچ کو آگ میں پھیکتے ہوئے بولے یہ سمپرتی کا کبچ ہے اکنیاستر اپنی توڑ پھوڑ کی طاقت میں بےمیسال تیسرے کبچ کو دیکھ کر سوامی پرساد کچھ پل کو رک گئے اور مانو سے پوچھا یہ کبچ تم کو کہاں سے ملا مانو بولا ایک گھر کے نیچے قبر میں کسی ساپ جیسے چہرے والے آدمی کی تھی کیوں کیا ہوا سوامی پرساد بولے یہ ہمارے دشمندل کی کبچ ہے اور اب میں اس کبچ کا استعمال انہیں کے خلاف کروں گا ویسرپ کبچ بناوں گا اتنا کہہ کر وہ کبچ بھی انہوں نے آگ میں فینک دیا پھر چوتھا کبچ مانو کی اور بڑھاتے ہوئے سوامی پرساد بولے یہ تمہارے پتا جی کی ہے اسے تم ہی اگنی میں ڈالو مانو نے کبچ کو ماتھے سے لگا کر پرنام کیا اور ہونکڑ میں ڈال دیا ایک پل کے لیے سوامی پرساد رکے اور بولے مانویندر ساوڈان یہاں کوئی ہے تب ہی اچانک ایک زور کا دھماکہ ہوا اور سوامی پرساد گراہ اٹھے دھول دھواں کم ہوا تو سامنے سے کسی کی آواز آئی او یہاں تو ہون چل رہا ہے مجھے تو لگا تھا کہ تم لوگ جھوٹی امید میں زندہ ہو تو یہ ہے تمہاری آخری امید تمہارا وارس گنڈا ملاوٹی خون تب ہی سوامی پرساد اپنے سینے سے بہرے خون کو روک کر اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے بولے ناگشور آخر تمہاری موت تم کو یہاں لے ہی آئی پاپ کا گرہن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو دھرم کی روشنی کو زیادہ دیر تک ڈھک کے نہیں رکھ سکتی ہے لگتا ہے آج میری چار سووی بلی پوری ہو کر رہے گی یہ سن کر گسے سے ناگشور نے سوامی پرساد پر پھر حملہ کر دیا سوامی پرساد نے مانو کو اپنے پیچھے کر دیا اور خود لڑنے کے لیے آگے چلے گئے سوامی پرساد کے ہاتھ میں مشال اور ناگشور کے ڈنڈ کے ٹکرہہٹ کی آواز پورے مندیر میں گونج گئی اور روشنی ایسی جمکی جیسے بادل کی بجلی کیا سوامی پرساد جیت پائے گا ناگشور سے کیا مانو کر پائے گا